باز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم آگہی سے برستی بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہی اصل چیز ہے کہ آدمی عمل دکھانے کا جو جذبہ اس کا ہے وہ دکھائیں لوگوں کو نہیں اللہ خالی ہم کو ڈائریکشن چینج کرنا ہے جذبہ ختم نہیں کرنا ہے اگر اللہ کی بجائے مخلوق کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے اور ان سے تعریف چاہتا ہے وہ نیکی برباد چانس پر کروڑوں پر اتف کرتا ہے چھوٹی نیکی بھی اگر ہو ایک خجور کا ٹبڑا ہی تو نہ اگر وہ اللہ کی خاطر صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو بہاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہل پہاڑ کے برابر چادہ سے خرید ہیں اللہ کا گھر جس کو دیکھنے کی لوگ پرست کے مر جاتے ہیں وہاں پہنچا ہوا ہے لیکن نگاہیں موبائل کو دوستوں کو گھروانوں کو تواف کر رہا اور تواف کے اندر اپنا تواف ان کو دکھا دیں اور نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مہستہ اللہ سبحان اللہ بہت زبردہ سے اللہ قبول فرمائے کیسے قبول فرمائے یہ لوگوں کی تعریف چاہتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کتنے لوگ کمنٹ کیے کتنے لوگوں نے لائک اتنا کرتے کر کے آپ نے اپنی نیکیاں لوگوں کو بیش کرتے ہیں پورے ایمان کا خلاصہ کیا ہے ایک انسان اللہ کیلئے جینے والا جو بھی کام کرے کس کیلئے کرے اللہ کو رابط کرے ایمان کا حاصل ہی ہے کہ مندہ اللہ کا ہو جائے ظاہرن و باطنن اللہ کو اس کرنے والے آماز اس کے طلب سے اور اس کے بدل سے صادق اس کا محصود اللہ ہو جائے آئے آدمی بولتا ہے کیوں مدد نہیں آرہی اللہ اخلاص کہیں تیرے اندر ہے تیری نماز اللہ کیلئے ہے تیری عبادات حالی سے اللہ کیلئے تو اللہ کیلئے جی رہا تیری زندگی میں اخلاص کتنا ہے تو اللہ کی مدد پانے کے یہ زندگی میں اخلاص آنا بہت درہ تو وہی دانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِ میری نماز میری قربانی وَمَحْيَاِ 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 وَمَحْيَا فِي باز آمال دکھانے بھی پڑھتے ہیں باز وقت ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی اس لیے نہیں دکھاتا کہ نام ہو اس لیے دکھاتا ہے کہ سکھائیں بیٹے کو بولا جیسے میں نماز پڑھتا وَسَلُّو کمارا آئی تمہیں نہیں وَسَلُّی کبھی کبھی تعلیم کے لیے بھی دکھانا پڑھ کبھی کبھی ترغیب کے لیے بھی دکھانا پڑھ لیکن وہ بہت ہی کٹھین وادی ہے اللہ مقصود ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلا آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّا قال الله تبارک و تعالى قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٍ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِفْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا معقر علماء اکرام جمعیت اہلِ حدیث بلدانا کے ذمہ داران قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام معاف بہنوں اور پیارے بچوں کسی بھی انسان کے لیے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا عمل کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عمل کس کے لیے کیا ہے اور عمل کا کر لینا اصل نہیں ہے بلکہ عمل کو اس طور پر کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیق قابل قبول ہو انعام اور عجر کے لائف ہو یہ زیادہ ضرور ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگ نیکیاں لائیں گے لیکن وہ نیکیاں اللہ کہاں قبول نہیں ہوگی لہٰذا آدمی کتنا عمل کر رہا ہے اس کی مقدار اصل نہیں ہے اس عمل کی کیفیت اصل نہیں ہے اتنا اصل نہیں کیسے اس نے وہ عمل کیسے کیا ہے اور وہ عمل کیا ان شرائط پر مبلی ہے ان شرائط کو پورا کرتا ہے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے یہ سب سے زیادہ دہان دینے کی چیز ہے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں اگر کوئی آدمی چھوٹی نیکی کرتا ہے یا بڑی نیکی کرتا ہے اس نیکی کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اس کے بغیر ان دو شرطوں کو پورا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں بنتا ایک شرط واہر کی اور دوسری شرط باطن کی ایک شرط عمل ظاہری اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اور دوسری شرط اندر سے دل کی سطح پر وہ عمل کیسا ہو اس کے بارے میں ان دونوں شرطوں کو پورا کیے بغیر کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں انعام اور عجل ان کے سواب کے علایہ نئی باتے ہیں یہ دو شرطیں کیا ہیں واہر کے اعتبار سے اتباع سنت اور باطن کے اعتبار سے اخلاص نیجات یاد رکھیں گے اس کو ان دو شرطوں کو پورا کیے بغیر کوئی عمل اللہ تعالی کی نزدیک مقبول نہیں ہوتا ہے ایک انسان جب کوئی نیکی کرے تو ظاہر کے اعتبار سے وہ نیکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابل اپنے دن سے کوئی بھی عمل آدمی کرتا ہے جیسا ہی چاہ کر لیا جس طریقے پر چاہ کر لیا باپ دادا ایسی کرتے آئے تو وہ ایسی کریں گے عمل قبول نہیں ہوگا اگر وہ سنت کے مقابل نہ ہو کیونکہ اللہ رب العالمین کی نزدیک عصوہ حسنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے نیکی طبی نیکی بنتی ہے جب وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلہ یہ ظاہری اعتبار سے اندر کے اعتبار سے اخلاص نیت اگر اللہ کے لئے تھا یا نئی اگر اللہ کے لئے تھا مخبول اگر اللہ کے لئے نہیں تھا مردو جو بھی نیکی کرے اللہ کو رازی کرنے کے لئے کریں نماز پڑھے روزہ رکھے حج و عمرہ کرے صدقات و خیرات کریں آدمی کی جو بھی نیکی ہو وہ اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کے لئے آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کے انعام کو پانے کیلئے ہونا چاہیے اور یہ آسان نہیں جو انسان اخلاص کو آسان سمجھتا ہے وہ نادا نہیں شیطان دل میں وسو سے ڈال کر انسان کو کبھی سنت سے محروم کر دیتا ہے زیادہ عمل کرنے اللہ کے قریب ہونے کے شوق کو پیدا کر کے اس کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے اس کو کچھ عامال اچھے کر کے دکھاتا ہے یہ کرو اللہ خوش ہوگا اور وہ اپنے دل سے کوئی بھی عمل کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کو رازی کر رہا ہوں لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا وہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہوتا شریعت کی تعلیمات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے عمل زائر ہو جاتا ہے اگر سنت کے مطابق عمل کرنے بھی لگ جائے پھر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے اس کی نیت خراب کر دیتا ہے اس کو ریاکاری اور دکھاوے پر آمادہ کر دیتا ہے سنت کے مطابق عمل ہونے کے باوجود بھی وہ عمل برباد ہو جاتا ہے کیوں؟ جو اللہ کے لئے نہیں اللہ کے پاس اس کے لئے آجل بھی نہیں جو عمل اللہ کے لئے نہ ہو اللہ تعالی سے اس پر انعام کے امید خضول ہے اور یہ چیز مشکل کیوں ہے؟ اس لئے مشکل ہے کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان ہیں اور ہمارے دلوں میں یہ پیدائشی طور پر جذبہ ہے کہ ہم تاریخ چاہیں اس لئے آپ دیکھیں بچہ علیب باتہ جب لکھتا ہے ماں بات کو لاکہ دکھاتا ہے اب وہ دیکھو میں نے کیسے دکھا کاغت سے کوئی چیز بناتا ہے ایروپلین بناتا ہے ناو بناتا ہے اب وہ دیکھو میں نے کیسے کیا اماں دیکھو میں نے کیا کیا کولتا بھی ہے اگر صوفہ سے زمین پر تو ماں باپ کو دکھا کے کولتا ہے دکھانے کا جذبہ اندر سے اللہ نے رکھا ہے بچپن میں اس کو اس کی سمت معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو دکھانا نہیں تو جو سامنے ہیں وہ ان کو دکھاتا ہے ماں باپ نانا نانی دادا دادی جو قریب میں ہوتے ہیں آس پاس ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں ان کو دکھاتا ہے لیکن جب دھیری دھیرے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کو شعور پیدا ہوتا ہے کہ اصل دکھانا لوگوں کو نہیں ہے اللہ کو دکھانا چاہیے لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو زندگی بھر جاننے کے باوجود عمل میں نہیں لاتا اور یہی اصل چیز ہے کہ آدمی عمل دکھانے کا جو جذبہ اس کا ہے وہ دکھائیں لوگوں کو نہیں اللہ خالی ہم کو ڈائریکشن چیز کرنا ہے جذبہ ختم نہیں کرنا ہے کہ آدمی نیکی کرے لیکن کس کو دکھانے کے لیے اللہ اگر اللہ کی بجائے مخلوق کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے اور ان سے تعریف چاہتا ہے وہ نیکی برباد چاہتا ہے کروڑوں روپیہ خرچ کرے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آدمی حج کو جائیں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آدمی کوئی مدرسہ مسیح تعمیر کرے دکھاوے کے لیے عمل مقبول نہیں ہے لیکن خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کریں اللہ کے لیے اللہ راضی ہو جائے میرے رب کے لیے دیکھئے اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے میں اللہ کی نہیں تکا ہوں دین کی دعوت دے لوگوں کو تعلیم دے چاہے وہ عبادات ہوں چاہے مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک ہو چاہے وہ دین کی خدمت ہو کوئی بھی عمل ہو چھوٹا بڑا کوئی بھی عمل ہو چاہے راستے سے پتر ہٹانا کیوں نہ ہو اگر وہ عمل اللہ کی خاطر ہے اللہ کے نزدیک اس کا انعام ہے عمل زائر ہی بھولا یہ چھوٹا بڑا میٹر نہیں کرتا ہے چھوٹی نیکی بھی اگر ہو ایک خجور کا ٹبرہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اللہ کی خاطر صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اور پہاڑ کے برابر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کو سود کو مٹاتا ہے برباد کرتا ہے اس کا معال قلت کی طرف ہے لیکن صدقات ان کو اللہ کیا کرتا ہے اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے ان کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن کون سے صدقات جو اللہ کے لیے ہو کوئی بھی نیکی ہم کریں اللہ کے لیے ہو سوائی یہ ہے کہ عجر دینے والا قوم ہے اللہ اور ہر عام بندے کو دیکھنے والا قوم ہے اللہ کسی اور کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے لیکن شیطان چونکہ انسان کو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے لوگ دکھائی دیتے ہیں اللہ کی تاریخ سنائی نہیں دیتی ہے لوگوں کی تاریخ سنائی دیتی ہے بعد والا انعام بعد میں ملے گا جلدی مل رہا ہے تو جلدی لے لو آدمی اس جلدی کے چکر میں اپنی آخرت دربار کر دیتا ہے اور کبھی وہ ملتا ہے تو کبھی نہیں بھی ملتا ہے ہمیشہ آدمی لوگوں کے لیے جب عمل کرتا ہے تاریخ ملتی نہیں ملتی ضروری نہیں ملے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے بعض وقت لوگ اس کی تاریخ کرنے کے بجائے اس کو ریاکار کا لیبل دے دیتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتا ہے چاہت پوری نہیں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ پوری ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے جب عمل کرے اللہ کبھی اس نیکی کو زائے نہیں کرتا ہے اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں اس کو یاد رکھنا ضروری ہیں ایک شرط ظاہر کے اعتبار سے ایک شرط باطن کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس لیے معلوم کرنا چاہیے کہ عمل اس میں سنت طریقہ کیا ہے من مانے طریقے پر نیکی نہیں کر سکتے ہیں سمات جس طریقے پر چل رہا ہے اسی باپ دادا جس طریقے پر چل رہے ہیں مجورٹی جس طریقے پر چل رہی ہے نہیں یہ اصول نہیں ہے یہ قائدہ نہیں ہے اصول یہ ہے کہ نیکی سنت کے مطابق ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اور وہ عمل دوسری شرط خالص اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آثرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے اس نیت سے اگر آدمی عمل کرتا ہے اس کا نام اخلاص ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کہ بندوں کی تاریخ کے لیے نہ کہ بندوں کی طرف سے کوئی انعام لینے کے لیے وہ عمل خالص ہونا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ آدمی دودھ خالص چاہتا ہے گھی خالص چاہتا ہے دنیا کی کتنی چیزیں اس کو چاہیے کیسے چاہیے گم پیور اور عمل اللہ تعالی کو ملاوٹ والا بیچتا ہے اللہ تعالی اس سے بڑا ہے اس کو جو نہیں چلتا وہ اللہ کو بھیجتا ہے اس کو ملاوٹ ہی نہیں چلتا لیکن اپنا عمل ملاوٹ کے ساتھ اللہ بھی خوش بندے بھی خوش نہیں اللہ بھی تاریخ کرے بندے بھی تاریخ کرے نہیں دنیا میں عزت بھی مل جائے اور آخر میں جنت بھی نہیں خالص نہیں ہوا نہیں اس میں ملاوٹ ہو گئی اللہ کے ساتھ بندوں کو برابر کر دیا راضی کرنے کے اعتبار سے اس نے اللہ کے برابر کر دیا بندوں کو اس لئے اس کو بھی شرک کہا گیا ہے اگرچہ یہ ود پرستی کے طرح شرک نہیں ہے لیکن شرک تو ہے اگرچہ اس سے اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے لیکن شرک کا لیبل تو لگ گیا ہے اس کو کیا فائدہ پھر کلمہ پڑھ کے جبکہ کلمہ پڑھ کے بھی اس کی زندگی میں شرک ہو آدمی کو چاہیے کہ بڑے چھوٹے ہر قسم کے شرک سے بچھیں اس دور میں یہ عنوان کیوں آج ہم اس عنوان پر کیوں گفتگو کرتے ہیں ایسے ہم اس کو دس بجے تک کہا گیا ہے جھبرائیے منز جلدی ختم کریں گے اشارت میں دور سے بھی لوگ آئے ہوں گے اور کافی جلدی بھی لوگ آئے ہیں تو تھکے ہوئے بھی ہوں گے لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ علمانے کتابیں لکھیں اس کے اوپر کئی کتابوں کے کئی صفحات اسی عنوان پر لیں اور بہت سارے علمانے اپنی کتاب میں پہلا باب اسی کو رکھا ہے امام البخاری رحم اللہ کو دیکھیں صحیح بخاری جو حدیث کی کتابوں میں سب سے معطبر کتاب ہے اس کتاب کی پہلی حدیث کسی باب میں اخلاص کے بارے میں علمانے نے کہا کیوں کہا کہ اس کی ایک ہو جائیے ہیں کہ امام البخاری نے سنت کا علم سامنے رکھا صحیح بخاری میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے ذریعے ہم کو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط معلوم ہوتی ہے ظاہر کے تباہ سے کہ عمل کیسا ہو سنت کے مطابق لیکن امام البخاری نے سنت کا علم پیش کرنے سے پہلے ایک اور شرط رکھی وہ کیا ہے اخلاص کہ تو کتنا بھی عمل کر لیں چاہے سنت کے مطابق ہو اگر تیرے عمل میں اخلاص نہیں تو نئے علم تُس کو نفع دے گا نئے اس پر عمل تُس کو نفع دے گا اخلاص ہونا ضروری ہے جس لئے صاحب سے پہلے امام البخاری رحم اللہ نے اخلاص کی حدیث رکھتے ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَادُ بِالْلِيَّا وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِئِمْ اِخْلاص بہت ضروری ہے اس دور میں کیوں نہیں یہ میڈیا کا دور ہے پہلے آدمی کو مشروع ہونے کیلئے بہت پاپڑ بیمے پڑھتے تھے بہت محنت کرنی پڑھتی تھی تب جا کے فیمس ہوتا تھا ابھی ابھی آدمی آٹھ ڈس ہزار کا موبائل خرید لے اس کے پاس فیمس ہونے کے ساتھ راستے کھن جاتے ہیں موبائل فون نے ہماری نیتوں کو برباد کرنی ہے آدمی حرم میں ہیں اور حرم میں تواب کر رہا ہے کعبہ سے خرید ہے اللہ کا گھر جس کو دیکھنے کی لوگ ترس کے مر جاتے ہیں وہاں پہنچا ہوا ہے لیکن نگاہیں موبائل فون پر دوستوں کو گھر والوں کو تواب کر رہا ہے اور تواب کے اندر اپنا تواب ان کو دکھا رہا ہے اور نیچے کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زبردست اللہ قبول فرمائے کیسے قبول فرمائے یہ لوگوں کی تحریر چاہتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کتنے لوگ کمنٹ کیے کتنے لوگوں نے لائک اتنا خرچہ کر کے آدمی اپنی نیتیاں لوگوں کو بیش رہا ہے لائک کے بدلے آج کے دور میں یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ آدمی واقعی اللہ کے لئے عمل کرے لیکن یاد رکھیں جب تک کہ عمل خالص اللہ کے لئے نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی ہو ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں ہماری نیکھی لوگ کہیں گے بہت بڑا کام کیا ہم کو لگے گا بہت بڑا کام کیا اگر اللہ کے لئے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کی کوئی ویلو نہیں وہ نئے کے برابر ہے بلکہ وہ جرم ہے نیکی گھر کے مجرم اگر اخلاص نہیں ہے لہٰذا اس دور میں جو شہرت پانے کا دور ہے زرہ سے نیکی کرلو انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ڈال دو واتسап پہ ڈال دو انسٹاگرام پہ ڈال دو آدمی کی لمحات میں ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے سارے دوستوں رشتداروں پہچان والے بے پہچان والے سب تک وہ لیکی پونڈ جاتی کہ اس نے کیا کام کیا ہے پھر ہر آدمی اپنا دینی فریضہ سمجھتا لائک کرنا کیونکہ اس کو بھی تو لائک چاہیے نا اگر میں نہیں کروں گا لوگ مجھ کو تھوڑی نہ لائک کریں گے کیونکہ ہمیں کوئی چیز فری نہیں کچھ پانے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے تو میں آج اس کو لائک کروں گا میرا جب فوٹو آئے گا حج کا تو وہ بھی لائک کرے گا وانا وہ بھی کیا کرے گا ہم اس دور میں ہے ہمارا بھیان اللہ سے بھتک گیا ہم لوگوں میں کھوکے رہے ہیں ہماری نیکیاں لوگوں کے لیے ہیں بتائی اس سے آسان طریقہ کیا ہے اپنی نیکیوں کو برباد کرنے اتنا محنت کر کے نیکی کرو یہاں سے آدمی اتنا خرج کیا لائن لگایا نمبر نہیں لگا سالو سال کے بعد پھر نمبر لگا اتنی لاکھوں سے پیسے لیا اتنے دین جا کے ٹریننگ لیا اتنی دعائیں یاد کرا حلق سوگے تک پڑھ 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 کی یاد کرا ساری ہاں حج کی عمرے کی ساری دعائیں پھر اس کے بعد اپنا ملک چھوڑا یہاں سے وہاں گیا سردی گرمی برسات کیسے کیسے موسم میں تکلیف اٹھا کے بھیڑ میں جا کے سب کچھ کر کے یہ نیکی برباد نیکی برباد کرنے کے لئے تیمہنت کیوں برباد ہوئی اللہ کے لئے نہیں ہے اگر عمل اللہ کے لئے نہیں ہے عمل برباد اس لئے ہم کو اپنے دلوں کو اس بات کی تربیت دینا ضروری ہے کہ ہمارے دل اللہ کے سوا کسی اور سے معنوس نہ ہو دل کو ڈریکشن معلوم ہو کدھر مڑنا ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا آنَا مِنَا الْمِسِدِ میں نے اپنا رخ اُزَّاد کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو عدل سے وجود بخشا حنیف میں سب سے کٹ کے اسی کا ہو گیا اسی اور کا نہیں میں اس کا میرا رخ اس کی طرف حنیف سب سے کٹ کے جو اللہ کی طرف مائل ہو جائے اس کو حنیف دیتے ہیں وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ نَا مِشْرِقِينَ جیسے نہیں یہ جو چیز ہے اس کا پانا کامیابی ہے بڑے بڑے کارنا میں کامیابی نہیں سب سے بڑا کارنا میں یہ ہے کہ آدمی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو وہ سنت کے مطابق کرے اور اخلاص نیت اس میں اتباع سنت اور اخلاص نیت یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں ہم کامیابی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِتْلُكُمْ اے نبی آپ کہیے اعلان کرنے کی لئے کہا جا رہا ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ کہیے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِتْلُكُمْ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں بشر ہوں یوحا علی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے یہ پیغام بھیجا گیا ہے اَنَّمَا اِلَاهُكُمْ اِلَاهُوْا کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے تمہارا معبود ایک ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے سب جھوٹے ہیں معبود اللہ کی سوار سارے معبود جھوٹے ہیں تمہارا معبود تو بس ایک معامل ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ تو جس کے دل میں اپنے رب کی ملاقات کی امید ہے باز علماء نے کہا یرجو قرآن میں دونوں طرح سے آتا ہے خوف کے معنی میں بھی آتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ جس کے دل میں اپنے رب سے ملاقات کا خوف بیٹھا ہوا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو وہ عمل کریں تو اچھا عمل کریں برائیہ نہیں کریں اچھا عمل کونسا سننا کے مطابق فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی 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 کو بھی شرک نہ کریں رب کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کریں عمل کرے تو اچھا ہو اور عبادت میں کسی کو شرک نہ کریں علماء نے کہا عمل کرے تو اچھا ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اچھا کب بنے گا جب سنت کے مطابق ہو اپنے دل سے کسی بھی عمل کو اچھا بنا سکتے ہیں نہیں سنت کے مطابق ہونا چاہتے ہیں اور دو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کریں اس کے پاس اخلاص لیت اس لئے ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں مقبول عمل کے یہ دو رکن ہیں دو پلر ہیں دو شرطیں ہیں ان کو پورا کیے بغیر عمل قبول نہیں ہوتی ضروری ہے کہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو صواباً علی شریعت رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چھینک ہو جب تک کہ وہ اللہ کے لئے نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو عمل قبول نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توقیق اتا فرمائے کہ ہم جو بھی نیکی کریں سنت کے مطابق کریں اور اللہ کے لئے کریں چاہے بڑا عمل ہو یا چھوڑا ہو اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ امام البخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں سات جگہوں پر استعمال کیا ہے ذکر کیا ہے مختلف ابواب میں کتنی جگہ استعمال کیا ہے ذکر کیا ہے روایت کیا ہے اس کی اہمیتیں تب ہی تو کیا ہے جو اور کتاب شروع اسی سے کی ہے جس میں اخلاف کی تعلیم ہے کیا حدیث ہے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کے اس نے نیت کی تو جس کی حجرت اللہ اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی حجرت واقعی اللہ اس کے رسول کی طرف اور وہ شخص جس کی حجرت دنیا کی طرف تھی مال جمع کر لے دنیا پالے مال پیسہ اہدہ شہرت دنیا کی چیزیں تو جس کی حجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا پائے یا عورت کے لیے تھی کہ عورت سے نکاح کرے تو اس کی حجرت دوسری چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت دنیا نام بھی نہیں دیا دوسری بار پہلی بار میں دونوں جگہ نام دیا ہے جس کی حجرت اللہ اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی حجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہے ڈبل دونوں بار سے کرتی ہے یعنی انسان کی حجرت کس کو کہتے ہیں آدمی اپنا وطن چھوڑ کے کفر کے علاقے کو چھوڑ کے ایمان کے علاقے کی طرف جائیں مکہ میں اس وقت میں مشرقین کفار تھے دین پر چلنا بہت مشکل جائیں ناممکن ہو گیا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا ہے تاکہ وہاں دین پر عمل کریں چھوڑنا پڑا اب یہاں سے چھوڑ کے آدمی جا رہا ہے مدینہ سے مکہ مکہ سے مدینہ جا رہا ہے لیکن نیت کیا ہے وہاں جاؤں گا انسار بہت سخی لوگ ہیں پیسہ تو دیں گے گھر دے دیں گے ہاں کھیت دے دیں گے جائداد میں حصہ دے دیں گے اور وہاں عورتیں بھی ہیں آسانی سے نکاہ بھی ہو جائے گا اگر آدمی یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے اس تمنہ کے ساتھ میں کہ وہاں پہ مال بھی ملے گا اور بیو بھی مل جائے گی سب بسا دیں گے ہمارا دھر بنا کر اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت اسی جیس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی وہ مقبول ہجرت نہیں ہے خالص اللہ کے دین پر چلنے کے لیے رسول کی سنتوں کو جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے رسول کا ساتھ دینے کے لیے آپ کی صحبت اختیار کر کے اللہ کا قرب پانے کے لیے اگر ہجرت ہے تو وہ ہجرت واقعی اللہ اس کے رسول کی کرتا ہے نئی جس کی نیت جس جائے چیتی ویسا اس کو ملے اس کے نامہ عمال میں وہی لکھا جائے گا امام البخاری نے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے علماء کہتے ہیں یہ حدیث اس لائق ہے اسی بھی کتاب کی شروعات اس حدیث سے تاکہ انسان ریسٹ ہو جائے عمل کر رہا ہے بڑا عمل کر رہا ہے اس کے لیے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اس کے ہم کو توفیت بتا فرمائے چاہے ہم چھوٹا عمل کریں بڑا عمل کریں کس کے لیے کریں اخلاص کی فضیلت کیا ہے اخلاص کیوں ضروری ہے کتنا قیمتی عمل کی ہے یہ دل کا عمل ہے اللہ کہیں اس کا کیا مقام ہے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے آئیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو فراس ان کی کنیت کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکار کیا نادا رجل نادا رجل وقال یا رسول اللہ مل ایمان آواز نے کہا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں اس کا جواب کیا کہتے ہیں قَالَ الْإِخْلَاصِ ایمان کیا ہے پوچھا تو جواب میں کیا کہا اخلاص ہے پورے ایمان کا خلاصہ کیا ہے ایک انسان اللہ کیلئے جینے والا پچھا ہے جو بھی کام کریں کس کیلئے کریں اللہ کو رابی کرنے کے لئے ایمان کا حاصل ہی ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے ظاہراً و باطناً اللہ کو خوش کرنے والے آمال اس کے قلب سے اور اس کے بدن سے ثابت ہو اس کا مقصود اللہ ہو جائے اس کا مقصود کون ہو؟ اللہ ہو وہ اللہ سے کم تر چیز پر اللہ سے کم پر راضی نہ ہو مجھ کو اللہ چاہیے یہ چاہیے ہو چاہیے ہو مجھ کو اللہ چاہیے ہو اور پھر اللہ جو بھی نام دے لیکن مجھ کو کون چاہیے اللہ چاہیے لوگوں کی شہرت دنیا کا مقام پرسی گدی پیسہ گڑی گاڑی دنیا کی چیزیں نہیں مجھے اللہ چاہیے تو کہا کہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول تو آپ نے جواب میں کہا الاخلاص اخلاص ہی ایمان ہے کہ ایک انسان اپنے آمال خالص اللہ کے لئے کرنے لگ جائے اپنے عقیدے کو شرق سے خالص کر لے پاس کر لے اس کا نام ایمان کیوں اگر ایمان میں اخلاص نہیں ہوگا تو ایمان مبور نہیں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرکون عرب کے لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک کے مشرکی مال ہوا کہ ایمان کافی نہیں ہے تو ہی ضروری اس میں ایمان میں اخلاص ضروری ہے ایمان کس کے لئے لائے اللہ کے لئے نہیں کسی اور کے لئے فائدہ کیا ہے کیا منافقین ایمان نہیں لائے لائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِلِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر لیکن وہ قطعہ مؤمنین نہیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کا ایمان لانا اللہ کے لئے نہیں ہے اپنی جان بچانے کیلئے ہے اندر سے واقعی ایمان لائے نہیں وہ زبان سے ایمان لائے وہ مسلمانوں کی لسک میں اس لئے نہیں آئے کہ واقعی انہیں اسلام سے محبت ہے وہ اس لئے آئے ہیں کہ اسلام کی جو فائدہ اسلام کے دنیا بھی مل جائے ہیں اندر سے ایمان نہیں ہے تو ایمان بھی توہید کے بغیر اگر ہے اللہ کے لئے نہیں ہے مقبول نہیں اس لئے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ اخلاص امام البحقی نے اس لئے روایت کیا ہے اور شیخ الالبالی نے صحیح ترغیم میں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ اقرار توہید میں بھی اخلاص ضروری ہے توہید کا کلمہ آپ نے پڑھ رہا ہے وہ بھی خالص ہونا چاہیے اللہ کی لوگوں کو دکھاؤں کے لئے نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل جنت جو خالص اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ کا قرار کرے ضرور جنت میں جائے گا لا الہ الا اللہ بولنے کے لئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کتنا دیر لگی؟ مشکل سے تین سے پانچ سیکنڈ لیکن جو خالص اللہ کے لئے کہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہا کہ جس نے خالص اللہ کے لئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ ضرور جنت میں جائے گا جنت میں جانے کے لئے صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک قید بتائی کیا؟ مخلص ہے مخلص ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں دنیا کا فائدہ کمانے کے لئے نہیں اپنی جان بچانے کے لئے نہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لئے خالص اللہ تنہائی میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی کلمے کو سنتا ہے اس کے حال کو دیکھتا ہے اس کی نیت کو جانتا ہے تو خالص اللہ کے لئے اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے ایسا آپ نے ضرور جنت میں جائے گا امام البزار نے اس کو عبادی ہے بلکہ تمام عبادات میں اخلاص ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعبود اللہ مخلص اللہ الدین اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاعبود اللہ اے نبی آپ اللہ کی عبادت کیجئے مخلص اللہ الدین اپنے پورے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں اپنی ساری عبادات کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں اللہ اللہ الدین خالص خبردار دین خالص اللہ ہی کے لئے ساری عبادات اللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے ساری عبادات کا حقدار اکیلا اللہ ہے تو اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے اپنی ساری عبادتوں کو اپنے پورے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں دین کا کوئی بھی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لئے نہیں ہونا سہی ہے ساری عبادات اللہ کے لئے ہوں یہ سورہ زمر میں اللہ نے بات کری ہے جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے اس کی کیا فضیلت ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعہ یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظلہی یوم لا ظلہ الا ظلہ سات لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے بعض روایتوں میں ہیں یہ عرض کے سائے میں خیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے خیامت کے دن کیسی دھوک ہوگی پیاس کے لوگ پریشان ہوں گے دھوک سے پریشان ہوں گے اس دن کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا کہا کہ سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سوا اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا جس کو اللہ سائے دے گا اسی کو ملے دے کون لوگ ہیں کون خوش قسمت ہیں وہ لوگ ہم اپنے بارے میں دیکھیں ہماری زندگی میں وہ آمال ہیں کیا جو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی زندگی میں چیز تھی ایک امام عدل ایسا امام امام سے مراد مسلمانوں کا حاکم امام عدل ایسا امام جو عدل و انصاف کرتا ظلم نہیں کرتا حقدار کو اس کا حق دلاتا ہو امام عدل دو وشاب نشع فی عبادت ربی وشاب باہت روایت میں وشاب نشع فی عبادت اللہ اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو نوجوان سن لے آج بہت مشکل ہیں موبائل فون پہ ایک گھنٹہ تک فیس بک استعمال کرنا آسان ہے لیکن پانچ منٹ قرآن پڑھنا مشکل ہے انجوائیمنٹ ختم ہو جائے گا نیکیاں باپی رہیں ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی جوانی سے آج معاملہ کیا ہوتا ہے ڈاڑھی رکھ لیا کوئی نوجوان نانی اممہ کیا بولتی ارے اتنے جلدی بڑا ہو گیا تو ریٹائر ہو گیا ابھی تو تیرے دادہ دیکھ اب تک نہیں رکھیا ابھی سے ڈاڑھی رکھ لیا بڑا ہو گیا لوگوں میں کیا مزاج ہیں ڈاڑھی کم رکھتے جب دنیا میں کسی کام کے لائق نہیں رہتا آدمی تاپ دیل پہ چلتا ہے پھر فضل کی نماز میں امام صاحب موزید صاحب اور پیچھے پورے ریٹائر لوگ رہتے ہیں نوجوان جوانی اس کی عبادت میں گزرے نازگانے کھیل کماشے نہیں یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہو جائے اس لئے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی دینداری کو بڑھاپے کے لئے معصر نہ کریں اگر آخرت میں قیامت کے دن اللہ کا عطا کیا ہوا سائے چاہیے تو ابھی سے شروع کریں اپنی زندگی کی دینداری کی جوانی میں دینداری ہونا چاہیے وَشَابُ النَّشَا فِي عبادتِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ تیسرا کون وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹھا ہوا وہ دکان میں ہے وہ گھر پہ آرام کر رہا لیکن اس کا دل کہاں سے کنیکٹڈ ہے موبائل کون سے آج آدمی کا دل کس سے کنیکٹڈ ہے آپ بتائیے خود اپنے حال پر غور کیجئے آپ نکلے بائک پہ اور آپ نکل گئے گھر سے آپ کو یاد ہے موبائل کون گھر پہ کیسا ہوتا ہے گم جھٹکا لگتا ہے اور اگر آپ ٹرین میں بیٹھے اور یاد ہے موبائل کون گھر پہ تو ایک کم شاک لگتا ہے کہ کیا چیز چھوڑ گئے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کتنا نادانوں میں رکھا تھا برابر ٹیبل پہ اٹھا کے لینا تھا رہ گیا اتنا بڑا نقصان ہو اور نماز گئی فجر کی وہ اس کا احساس کتنا ہے فجر کی نماز کا احساس ہے موبائل کون چھوٹنے کا احساس ہے نماز کی چھوٹنے کا صبح کے اذکار چھوڑ گئے گھر سے نکلنے کی دعا چھوڑ گئی آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے موبائل کون چھوڑ گیا تو کیا ہے اور کسی کو اگر بول دیا آدمی موبائل کون ہی گھر پہ رہ گیا موبائل کے بغیر کا حساب دنیا میں آپ ابلوب جائے گئے مر جائے گا کچھ ہو جائے گا آکسیجن چھوڑ دیا جیسا اس کے اتنا زیادہ ہمارا مدار اس پر ہو گیا ہے آدمی کا دل مسجدوں میں معلق ہو گھر میں ہے یاد مسجد اجارت میں دل مسجد سے جڑا ہوتا ہے مجھے مسجد جانا ہے اللہ کے گھر پہنچنا ہے نماز ادا کرنا ہے عمل کرنا ہے تلاوت کرنا ہے جو بھی عمل ہے دینی درس میں جانا ہے اس کا دل مسجد والے ماہوں سے جڑا ہوتا ہے کیا کہا وَرَجُلُ الْقَلْبُ مُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ یہ بھی قیامت کے دن عرص کے سائے میں ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور وہ دو شخص وہ دو مسلمان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تَحَابَّ فِي اللَّهِ یہ کیا ہے اخلاص نہ میرا رشتے دار ہے نہ اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے نہ اس سے میرا کوئی پیسہ آنا ہے نہ بزنس میں اس کا کچھ میرا لینا دینا یا اس سے کچھ مجھ کو منافع ملنے والا ہے یا میرا کسٹمر بننے والا ہے کچھ بھی نہیں بس مسلمان کلیمہ پڑھتا ہے میرا بھائی ہے رشتے کا نہیں بڑا رشتہ ہمارا ہے کیا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتْ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی وہ بھی اللہ کو مانتا وہ بھی رسول کو مانتا وہ بھی اسلام کو مانتا وہ بھی قرآن کو مانتا اُمْسَلْمَان کے وہ میرا بھائی ہے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے اس کا لیکن دیکھا السلام علیکم اسلام کیسا پیارہ دین ہے دیکھیں نام بھی معلوم نہیں کہاں سے آپ معلوم نہیں اور اس کا بینک بیلنس بھی معلوم نہیں لیکن آپ نے اس کو سلام کرتا ہے کیوں میرا بھائی مسلمان ہو اس کو پہچان کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی پہچان کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے صرف اس بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے دنیا کے فائدے کے لئے نہیں وَرَجُدْعَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اللہ کی قاطر محبت کریں اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت پر بچھڑتے بھی ملتے ہیں تو اللہ کی دین کی اللہ کی محبت کی بنیان پر اور الگ ہوتے ہیں تو اس محبت کو باقی رکھتے ہیں یہ بھی کیا ہوں گے قیامت کے دن عرض کے سامن اللہ کے لئے محبت کرنے والے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْ وِعِرَاتٌ ذَاتٌ مَنصِبٍ وَجَمَانٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ اور وہ شخص بھی کہ ایک بڑے گھر کی خوبصورت عورت اس کو زناکاری کی دعوت دے غلط کام کی دعوت دے بدکاری کی دعوت دے اس کے پاس نوقع ہو پکڑ جانے کا کوئی ڈر نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہیں اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ مجھے اللہ کا ڈر ہے کسی اور کا نہیں یہ عمل میں کس کے پاو سے کر رہا ہوں تقوی اللہ کے پاو سے یہ برائی میں کس کی لئے چھوڑ رہا ہوں کسی اور کے ڈر سے نہیں سی سی ٹی وی کے لئے نہیں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے پکڑا جاؤں گا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ مجھے اللہ کا خواب ہے میں کام نہیں کر سکتا غلط کام نہیں کر سکتا اس میں بھی للاہیت برائی سے بچنے میں بھی للاہیت ہونی چاہیے اللہ کے لئے اس گناہ کو چھوڑے یہ ساری چیزی کیا ہے آپ دیکھیں اللہ کے لئے محبات اللہ کے لئے گناہ کو چھوڑنا اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کی گھر سے جڑے رہنا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاہَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُوُ مَا تُن کی غیمی اور وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا دیا یہ مبالغہ ہے بتانے میں اتنا چھپ چھپا کے دے دوسروں کو تو کیا اس کے اپنے ہاتھ کو معلوم نہیں ایک ہاتھ دے رہا دوسرے کو معلوم نہیں ایسا ہوتا آج میں تو معلوم ہوتا میں کیا دے رہا لیکن یہ کیا ہے مبالغہ ہے اتنا چھپا کے دے کہ ایک ہاتھ سے اگر دے رہا تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں لیکن آج حال کیا ہے بھئی آپ کسی غریب کو کھلا رہے ہیں تو جب تک کہ فوٹو نہیں نکلتا اس کے موں میں لکمان نہیں جاتا آج غریبوں کو کھلا رہا ہے ہاں کارپوریٹر ہوتا ہے سارے نہیں ہوتے ایسے آدمی کھلا رہا ہے جنہی نکال رہی کیمرے کہاں انلوک نہیں ہو رہا موبائل وہ بھی آ کر کے بیٹھا ہوا ہے کھلا رہے کے لئے اسے جلدی نکال جب تک کہ فوٹو نہیں ہوگا لکمان اس کے حلق سے نیچے اترے گا دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو مارن نہ کرے کہ ایک انسان نیکی کرے مخلوق پر رحم کرے اس کے کام آئے لیکن مقصود لوگوں کی شہرت کا مقصود کیا ہو اللہ کے لئے آدمی عمل کرے وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَارِيَن فَصَابَتْ عَيْنَا اور ساتھ وَا وہ شخص ہے جو تنہا ہو اکیلا ہو کوئی دیکھنے والا نہیں تنہائی میں اسے اللہ کی یاد آ جائے اور اس کی آنکھیں اشبار ہو جائیں آنکھوں سے آنسو بہت پڑھیں اللہ کی محبت میں اللہ کی شوق میں اللہ کی خواب سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکال آئے میرا رب اللہ تو کتنے انسان کیا میرے اوپر میں کتنی تفسیر کرتا ہوں تیری عبادت میں میری زندگی کتنی بگڑی ہوئے ہیں اور پھر بھی تو مجھ کو پھلاتا ہے احساس ہو اس کو اللہ کے رحم و کرم کا روح دے آخرت کی فکر دل میں ہو ایسے گناہ لے کہ میں آخرت میں جاؤں گا اللہ کو کیا ہم دکھاؤں گا اتنا رحیم رب قیامت میں پوچھ لے مجھ کو کہ تجھ کو کتنا کچھ میں نے دیا تو انہیں کیا میرے لئے کیا بتا وہاں اللہ کو کیا جواب دوں گا نمازیں چھوڑی روزیں چھوڑے بندوں کے ساتھ خیالت کی ظلم و زیادتی کی ماباد کے ساتھ بسلوکی کی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کی اولاد کی نگرانی نہیں کی ان کی تربیت نہیں کیا جواب دوں گا اللہ کو خوف سے اور ندامت سے اس کی آنکھیں عشقبار ہو جائیں بھیک جائیں ایسا انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے اس کی تنہائی میں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں رو رہا اکھیلے میں اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ کی یاد اس کو آجائے رو دے ساری نیکیوں میں دیکھیں کہیں نہ کہیں اخلاص کی شام اخلاص کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق پریشان ہوگی گرمی سے پیاس سے دوب سے اس وقت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سایہ دے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر عمل دیا کوئی معاملی نیکی نہیں ہے اخلاص بہت بڑی نیکی ہے بڑا عمل اثر نہیں ہے اللہ کے لئے عمل اثر ہے چاہے چھوٹائے کیوں نہ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روا دیا ہے بلکہ اخلاص اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِبَعِی فِيهَا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے کمزوروں کے ذریعے دیکھیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ سماج میں جو کمزور لوگ ہیں وہ ناکارہ نہیں یوزلس نہیں بیمار لوگ بوڑے لوگ اور یتیم بیوہ اس طرح کی جتنے سماج میں کمزور لوگ ہوتے ہیں بعض لوگوں میں ہوتا ہے یہ کچھ کام کی نہیں ہے سماج کو دیتے کیا ہیں ان کا یومدان کیا ہے سماج حدیث ہم کو بتا رہی ہے اسلام ہم کو بتا رہا ہے کہ سماج کے جو کمزور افراد ہوتے ہیں یہ سماج کے لیے اللہ کی مدد کا ذریعہ ان کی قدر کرنا چاہیے ان کی قدر کرنا چاہیے اِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِفِهَا اس امت کی اللہ تعالی مدد کرتا ہے امت کے کمزور افراد کے ذریعے سے کیسے؟ بِضَعْوَتِهِمْ وَصَلَاةِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کی نمازوں کے ذریعے وہ کمزور ہیں غریب ہیں کچھ نہیں کر سکتے نماز تو پڑھ سکتے تو نماز پڑھتے ہیں اللہ کیونکہ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا ان کے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے وہ پیسے نہیں دے سکتے غریب ہیں لیکن وہ دعا کر سکتے ہیں ان کی دعا کے ذریعے سے ان کی نمازوں کے ذریعے سے اور آخر میں کیا کہا وَإِخْلَاصِهِمْ غریب آدمی کے اندر اخلاص آنا آسان ہے مالدار کے اندر آنا تھوڑا مشکل ہے اگر مالدار بھی ہو اور مقلس بھی ہو تو بہت بڑی بات ہے غریب کے پاس دکھانے کے لئے رہتا کیا تو کہا کہ ان کی دعا ان کی نماز ان کا اخلاص اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے ذریعے سے امت کی مدد کرتا ہے مالدار کے اخلاص اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی مدد سے محرومی اخلاص نہ ہونے کے لئے سے آئے آدمی بولتا ہے نا کیوں مدد نہیں آرہی اللہ کی اخلاص ہے تیرے اندر تیری نماز اللہ کیلئے ہے تیری عبادات خالص اللہ کیلئے تو اللہ کیلئے جی رہا ہے تیری زندگی میں اخلاص کتنا ہے تو اللہ کی مدد پانے کے لئے زندگی میں اخلاص آنا بہت ضروری ہے توہید آنا ضروری ہے اور سارے آمال اللہ کے لئے آدمی کرنے والا بنے ضروری ہیں امام النصحی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے بلکہ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی اللہ کی خاطر گناہوں کا راستہ چھوڑ دے تو اللہ اس پہ بھی لیکی دے دے ایک آدمی گناہگار ہے اللہ کے لئے گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی انعام دیتا ہے ایک آدمی نے دل بھی ارادہ کر لیا گناہ کرنا ہے لیکن پھر سوچا کہ نہیں یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد بھی اگر وہ گناہ چھوڑتا ہے لیکن اللہ کے لئے پولیس کو دیکھ کے نہیں سی سی ٹی وی کی وجہ سے نہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے وہ گناہ کر سکتا تھا لیکن صرف اللہ یاد آ دیا اس کو اللہ کی وجہ سے گناہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی دیتا ہے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی ہے یقون اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا عَرَادَ عَبْدِ اَيَّعْمَلَ سَيِّئَةً جب میرا بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے گا گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرستوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى عَمَلَهَا وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرستوں سے کہتا ہے جب تک کہ گناہ وہ کر نہ گزریں تب تک کی لکھو مات ابھی ارادہ کیا ہے نا گناہ کیا تو نہیں لکھو مات فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا اگر وہ گناہ کر بھی لیں تو جتنا گناہ کیا ہے اور اگر وہ میری خاطر گناہ چھوڑتا ہے گناہ کیوں چھوڑا اللہ کی خاطر اگر وہ میری خاطر گناہ چھوڑ دے گناہ کا ارادہ کرتے اس نے چھوڑا ہے لیکن کس کے لیے اللہ کی ایک نئے کی لکھو اسے چلو شراب بیٹے دل میں ارادہ کیا ہے لیکن پھر دل میں یہ بات آئی نہیں شراب بیٹے گھر میں جھگڑے ہو گئے بیوی سے جھگڑے ہو گئے ماں باپ سے جھگڑا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا کیا ارادہ کر لیا چھا کے شراب پیتا دماغ خراب ہو گیا چلو شراب کھانے میں جا کے شراب پیئے گسے میں آدمی اکثر دین ہی کو چھوڑتا ہے ارادہ کر لیا گناہ کچھ قدم چلا نہیں لیکن پھر احساس ہوا نہیں شراب حرام ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جھگڑوں کی وجہ سے اللہ کے دین کے خلاف عمل کرنا برابر نہیں ٹھیک نہیں واپس سے مڑا سوچے جاندو ٹینشن ہلکا کرنے کے لیے شراب کھانے میں کیوں جاؤں مزید جاتا ہوں جا کے روض ہو کے اپنا مسئلہ حل کرا لیتا ہوں اللہ کی خاطر اس نے شراب کو چھوڑا نہیں پینا ہے اب بس بل رکنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سوڑنے پر بھی نیت کرنے پر پکڑ سکتا تھا اللہ کیوں نیت کیاتا ہے لیکن نیت کرنے کے باوجود جب وہ گرائی چھوڑتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس نے اس کو لکھ دیتا ہے پرشتوں کو کہتا ہے لکھو اس کو لکھ دیتا ہے مالوہ کی کس کے لیے ہے کیا حدیث میں ہے میری خاطر اگر وہ گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس گناہ چھوڑنے پر بھی ایک نیکی اس کو شراب کھانے میں جا رہا تھا رشتے دار دکھائی دیا سارے گاؤں میں چرچہ ہوگا یہ شراب بھی دیا ہے وہاں سے کیا گیا یہ اٹھا نہیں کس کے لیے رشتے دار کی وجہ سے یہ اخلاص نہیں ہے اگرچہ اچھی بات ہے شراب سے بج گیا لیکن وہ بات نہیں ہے اس میں وہ شام نہیں ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا کی وجہ سے وہ لوگوں کی وجہ سے خالص اللہ کی وجہ سے تو اگر اللہ کی وجہ سے آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دیتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے تو یہ اخلاص کا خائدہ ہے کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ مقام بنتا ہے کہ وہ مدد کے لائق بتا ہے امتِ مسلمہ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مسلمان کو اللہ کی خاطر نیکی کرنے والا بنائیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ ہمارے لیے نماز نہیں پڑھیں اٹھ جاؤ میں تو پٹائے کروں گا اٹھ جاؤ کہ نماز پڑھ رہا ہے نیداری پجر میں لیکن پڑھ رہا گیا دو رکعت واستِ ابباجان کے پٹائی سے بچنے کے لیے دل میں ارادہ ہے کس کے لیے ابباجان لائے پکڑ کے قیدی کو اب پڑھنا ہے اب کیا کریں نہیں پڑھیں گے تو پٹیں گے بچوں کی تربیت ہم ایسی کریں کہ وہ ہمارے خوف سے عمل نہ کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں ترغیب کے ذریعے سے ترغیب کے ذریعے سے تربیت ان کو دیں ہم سکھاتے بات میں پیٹتے پہلے حدیث میں کیا ہے سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اسے نماز سکھاؤ دوس سال کا ہونے کے بات بھی نہیں پڑھے تو پھر اس کی پٹائی تین سال تک کا عرصہ نماز سے اس کا تعلق جوڑنے میں جانا چاہیے تو بچوں کو تعلیم دینا اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا اللہ کا انعام پانے والا ان کو بنانا جب یہ چیز ان کے اندر آئے گی تو آپ گھر پہ نئی بھی ہوں گے تو عمل کریں گے وہنہ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جب اسکول جاتے نہیں پڑھتے ہیں کیوں کس کو پانے پڑھتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کے دل میں بات ڈال دی اللہ دیکھتا ہے اللہ کے لئے بیٹھ عمل کرنا میرے لئے نہیں تو بچہ آپ نئی بھی ہیں اور وہ کئی بار بھی گیا اور اسکول کی پکنک بھی گئی وہاں بھی وہ نماز پڑھے گی اس کو دیکھ کے ٹیچر نماز پڑھے گی چلو بچے نماز پڑھے شرم کرو ذرا چلو اٹھو نماز پڑھو ٹیچر لوگ بھی نماز پڑھے گی تو ہماری اچھی تربیت کا نتیج آئی تو عمل اللہ کے لئے ہونا چاہیے مخلوق کے لئے نہیں آئیے دیکھتے ہیں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے کیسے آئی یہ چیز ہماری زندگی میں نمبر ایک مخلوق کی بجائے خالق کی تاریخ سننے کا شوق پیدا ہو ہم کو اللہ کی تاریخ چاہیے ایک آدمی مثال کی طور پر اگر کوئی فقید کہے کوئی غریب اس کو ایسا آدمی جو کچھ بھی نہیں سماد میں بہت بڑے بہت زبردستے آپ ٹھیک یہ خوش ہوتا ہے لیکن اگر بادشاہ کہیں یہ بہت زبردست ہے ہماری زبان میں کوئی منسٹر اس سے کہے کہ ایک فلا علاقے میں ایک ہے اس کو میں جانتا ہوں اور اچھا ہے بہت بڑا کام کیا اس نے کتنا خوش ہوتا ہے صاحب نے میرا نام لیا کمشنر اس کا نام لے کتنا خوش ہوتا ہے بڑا اس کا نام لے بڑا اس کی تعریف کرے خوش ہو جاتا ہے رب العالمین اگر تعریف کرے کتنی بڑی بات ہے اللہ کی خاطر جب اللہ کے گھروں میں بندے جمع ہوتے ہیں دینی مجالس میں اور اللہ کا تذکرہ ہوتا اس مجلس میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ایسی بنائے کہ بندہ جب اللہ کا تذکرہ کرتا ہے بندوں کے درمیان تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی خاطر ہم گھر والوں کو اللہ کی بڑائی بتا رہے ہیں اللہ ایسا ہے اللہ سے گھرنا چاہیے اللہ کے لئے عمل کرنا چاہیے اللہ کے دین پر چلنا چاہیے آپ گھر والوں میں بور اللہ آپ کی تعریف فرشتوں کے سامنے کہ آپ دیکھو میرا بندہ زمین پر فتنوں میں رہ کر بھی کیا کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کی بڑائی اللہ اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں تعریف پانے کے لئے عمل کرنا یہ سوچنا کہ بندے تعریف کر کیا فائدہ اس کا لیکن رب العالمین کے ہاں جب مقام ملے گا اس کے ہاں تعریف ہوگی وہ اصل تعریف ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے سارے بادشاہ قیامت کے در اس کے سامنے محروم برہنا کھڑے ہوں گے کوئی ویالیو نہیں سب بڑے ختم جیسے بڑے بڑے بادشاہ ہیں کچھ بھی نہیں وہ اللہ ہے وہ رب العالمین ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے اس کے ہاں اگر تعریف کے لائد یہ بنتا ہے تو یہ واقعی تعریف ہے پھٹے پرانے لوگوں کے سامنے تعریف کوئی ویالیوز گرے پڑے لوگوں کے سامنے تعریف ہے فصاق اور فجار کے سامنے تعریف ہے فلانہ منتری میرا نام لے رہا تھا کتا خوش ہوتا ہے آدمی بولیں وہ فلانہ منتری صاحب آپ کا نام لے رہتے ہیں وہ آپ کے مجیس میں وہ کہاں ہیں بھکرا نہیں بولیں وہ رہنا چاہیے کتا خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے وہاں اپنا نام ہے بولا نہیں مجھ کو منتری میری بھی کچھ بیالیو نہیں ہے بہلیو اللہ کے پاس ہونا چاہیے یہ چیز آدمی کے دل میں پیدا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت کی بنیاد پر لوگوں کو کھانا کراتے ہیں مسکین کو یقین کو اور قیدیوں کس کی محبت کی بنیاد پر تعریف کے لائک لائک کے لئے کہ مجھ کو لائکس ملنا چاہیے نہیں اللہ کی طرف سے لائک ملنا چاہیے اللہ اس کو پسند کرے اللہ کی محبت کی بنا پر وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یقین کو قیدیوں کو اور ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ گوئے اپنے زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اِنَّمَا نُتِعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں اس پر ہن کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور شکریہ بھی نہیں چاہیے دنیا میں آدمی کسی پر احسان کرتا ہے اور شکریہ نہیں بولتا تو کتنا مساعدہ دیکھو کہ ایسا ناشکر آئے اتنا اس کے لئے میں نے کیا ایک ہاں تینکیو بھی نہیں بولا جزاک اللہ خیرن بھی نہیں بولا شکریہ بھی نہیں بولا آدمی چاہتا ہے کہ اس سے ملے چاہتا ہے کہ وہ تعریف کرے چاہتا ہے کہ اس کو بڑھاوہ ملے اِنَّمَا نُتِعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم اللہ کیلے تم کو کھلا رہے ہیں ان کو بولتے نہیں ان کا حال نہیں ہوتا ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تم سے اس پر بدلہ نہیں چاہتے کہ تم کچھ بدلے میں کرو آج میں تیرے کام آرہا کل تُو میرے کام نہیں وَلَا شُكُورًا اور ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہتے ہم کس کیلئے کر رہے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قاتل کر رہے ہیں تو بندہ یہ دیکھے کہ وہ کہاں سے ملتا زیادہ ہے لوگوں سے کیا ملے گا ذرا سی تعریف کوئی کردے کوئی بڑی چیز ہے اللہ کے نہ تعریف ہوئی چاہیے اللہ کے ہاں اس کا نام ہو امام الشافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَوْجَهَتَّ قُلَّ الْجَهْدِ عَلَا أَن تُرْضِيَ النَّاسَ قُلَّهُمْ فَلَا سَبِيلَ رَبِ تو ساری کوشش کر کے بھی اس بات کی کوشش کرے کہ لوگ تجھ سے خوش ہو جائیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اسی لئے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ فَأَخْلِسْ عَمَلَكَ وَنِيَتَكَ لِلَّهِ عَزَوْجَلِلْ جب یہ حال ہے تو اپنا عمل اور اپنی نیت اللہ عز وجل کے لئے خالص کریں کتنا بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کریں لوگ خوش ہونے والے نہیں آپ اچھا کپڑا کہیں سے خرید کے سلوہ کے کسی کو بھی آپ کی بھی میری طرف سے حدیعہ ہے لے گیا گھر پہ کھول کے دے گا یہ بٹن سہی نہیں اس کے کھولتا تو اچھا ہے سلائی ذرا کرانے تو آپ کتنا بھی کسی کے لئے کریں کچھ نہ کچھ کمی اس میں رہ جاتی آپ تاریخ کے لئے کیے ماں اپنے کھانا کیا والینے انہیں بیٹے گئے دوگ دھاؤں سے ایک دھاؤں لوگ کھاتے کھانے کے بعد باہر جا کے کیا بہتے ہیں اگلے دیتے ہیں یا باہر جا کے بہتے ہیں سب اچھا تھا آئیس کریم برابر نہیں تھے کھانا تھا آئیس کریم برابر نہیں آئیس کریم ذرا صحیح رہنا تھا اب کتنا بھی کرو مخلوق اس میں کمی تلاش کر لے کہا ہے تو ان کے پیچھے پڑے آدمی ان کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی نیکیاں برباد کرے لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی نیکیاں آپ بھی برباد کرتا رہیں اللہ کے لئے کرے پوٹا پوٹا بھی عمل ہو لیکن اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اللہ احسار اپل آدمی اللہ کے لئے عمل کرنا اسی طرح سے ریاکاری کی بنیاد پر عمل برباد ہو جاتا ہے آدمی سے دریں آدمی دریں کہ کہیں میری نیکی برباد نہ ہو جائے یہ خیال اس کو اخلاص والا بنائے گا کہ اگر میں نے یہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کیلئے کیاں عمل برباد ہو جائے گا کیوں برباد کروں میں اتنی محنت کر دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اگر میں کسی کو دکھانے کے لئے پڑھوں گا برباد ہو جائے گی سواب نہیں ملے گا کوئی آدمی دن بھر کام کرے اور شام کو کچھ ملنے والا نہیں تنخواہ نہیں اس کیلئے کچھ بھی فائدہ نہیں کیوں کرے بھئی اتنی نیکی کرو اور ضائع کرو ضائع ہو جائے گی اگر اللہ کے لئے نہ ہو اس بات کو سوچیں اخلاص آسان ہوتا ہے کہ میں کر کے بھی برباد کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اخلصوا اعمالکم اے لوگو اپنے اعمال کو خالص کرو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَىٰ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَكُمْ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وَحِی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی اگر خالص اللہ کیلئے نہ ہو اللہ بھی خوش بندے بھی خوش اللہ بھی تعالیٰ کرے بندے بھی تعالیٰ کرے آخرت بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے نیکیوں کو اس طرح سے اگر کریں کہ لوگوں سے کچھ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے کیا فائدہ ہے جہاں واقعی ضرورت ہوگی انسان کو اس وقت میں نیکی نہیں ملے جبکہ واقعی آدمی فقیر ہوگا محتاج ہوگا نیکی ہوگا وہاں نیکی کام نہیں آئے کیوں؟ وہ اللہ کی نہیں نہیں دنیا میں تعریف کمال یہ ختم آخرت میں نہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کیلئے خالص نہ ہو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے آدمی اس کو سوچ میں دو رکعت پڑھ رہا ہوں یہ صدقہ دے رہا ہوں میں خدمت خلق کر رہا ہوں میں دعوت دین کا کام کر رہا ہوں اگر میں نے خالص اللہ کیلئے نہیں کیا یہ گنتی میں نہیں آئے گا اس کا کچھ ملنے والا نہیں آدمی اپنی نیت صحیح کرے گا اگر یہ چیز سوچے عمل آسان ہوگا نیت آسان ہوگی عمل کے وقت میں تیسری چیز عمل کے وقت میں اپنی نیت کا جارگاہ لیتا ہے بعض وقت عمل ہم عداد کے اعتبار سے کرتے چلے جاتے ہیں اپنی نیت عمل سے پہلے صحیح نہیں کرتے ہیں عمل سے پہلے نیت صحیح کی جائے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا وقف عندہم مہی اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں جو نیت کے وقت میں ذرا رکھ جائے کسی بھی عمل کا ارادہ کرے تو تھوڑا ٹھئر جائے نیت پر بھیان دے فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَعْمَلُ حَتَّى يَحِمْ اس لیے کہ تمہیں سے کوئی بھی آدمی جب تک کہ ارادہ نہ کرے عمل نہیں کر سکتا ہے ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے بغیر ارادہ کی کہیں بھی جاتا آدمی کہیں کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصود ہوتا ہے تب ہی تو عمل کرتا ہے فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَغَا وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَمْسَكْ دیکھیں اپنی نیت کو ٹٹولیں عمل سے پہلے دل کا جائزہ لیں دل میں مقصود کیا ہے کیا چاہتا ہے میں جا رہا ہوں فلان کی عیادت کے لیے کیوں جا رہا ہوں نہیں جا ہوں تو برا مانے گا نہ ہوں میرے جنازے بھی نہیں آئے گا اگر میں نہیں جاؤں گا رشتداری خراب ہوگی لوگ نام رکھیں گے سا بھائی وہ نہیں آئے بعد میں تعلقات خراب ہوں گے تجارت خراب ہوگی رشتداری خراب ہوگی پس نے جانا تو پڑے گا نا بھائی دل تو نہیں کر رہا لیکن جا رہا ہے کیوں لوگوں کی وجہ سے کاس کہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اگر اللہ کے لیے ہیں آگے بڑھیں اللہ کے لیے نہیں ہیں رکھ جائیں جب تک کی نیت صحیح نہیں نیت صحیح کریں پھر آگے بڑھیں بعض صلح جب کسی کی عیادت کے لیے بھی جاتے رچھے رو اپنی نیت صحیح کر لو کس لیے جارے عیادت کی نیت سے اتنا سواب اس پر ہے آپ چلو جو بھی عمل کریں عمل سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں تیرا دل چاہتا کیا ہے اگر اللہ کے لیے عمل دل میں نیت ہیں آگے بڑھیں نہیں رکھ جائیں نیت صحیح کر کے آگے بڑھیں اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو اخلاص پیدا ہوگا امام البیقین اس کو شعب الامام میں روایت کی اسی طرح سے اخلاص کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی نیکیوں کو چھپائے گوہت کچھ کی نیا نیکیوں کی اور کوئی نہیں دیکھا ایسا ہوتا کہ کوئی تو دیکھنا ہے کوئی تو دیکھنا چاہیے تاجت کے لیے اٹھا اور سب سو رہی برطن بجاؤ کوئی تو اٹھ کے چادر میں سے دیکھیں کیا ہو آچھا نماز پڑھ رہے گا آچھا چی صبح کو چرچہ ہوگا چاچا جاں نماز پڑھ رہے تھے اببا جاں نماز پڑھ رہے تھے سب سوئے تیری نماز پڑھ رہے تھے کوئی دیکھنے والا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا تو نیکی کرنے کو بھی کیسا لگتا ہے اس میں لائک کہاں سے آئے گا ٹویٹر فیس بک پہ آنا چاہیے نیکیوں کو چھپانا نیکیوں کو چھپانا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انکان الرجل لیکون فقیہا جالسا مع القوم سلف کا حل کیا تھا آدمی گہرہ علم اس کے پاس ہوتا تھا فقیہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا دیکھنے والے سمجھتے تھے چپ چپ بیٹھا ہے شادی آدمی اس کو کچھ معلومات نہیں ہے یہ زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے لوگ اس کے بارے میں گمان کرتے تھے چپ چاپ بیٹھا مجھ میں کچھ بھی بولتا نہیں ہے یہ بہت ہوشیار آدمی نہیں دیکھتا اس کے پاس بولنے کے لئے شاید کچھ بھی نہیں ہے چپ بیٹھا ہوا ہے سلف میں اسے باز ایسے ہوتے تھے بیٹھے رہتے تھے چپ فاموش اور دیکھنے والا بعض وقت یہ سمجھتا تھا کہ اس آدمی کے پاس بولنے جسا کچھ بھی نہیں شاید اس کے پاس زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے ان والا نہیں ہے کویا کے گونگا ہے یہ اس کے لئے بھی آتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ وما بہی منعیل اللہ کراہ یتعیش کردے وہ گونگے نہیں ہوتے تھے وہ کم اقل نہیں ہوتے تھے لیکن یہ بات ہوتی تھی کہ وہ مشہور نہیں ہونا چاہتے تھے کیا آدمی کیا بات بولے انہوں نے کیا زمردست آدمی ہے کتنی بات بھاری کیے مشہور ہو جائے مشہور ہونے سے بچنے کیلئے مجلس میں بیٹھے رہتے تھے لیکن اپنا علم اور اپنا مقام ظاہر نہیں کرتے تھے آج حالت کیا ہے آدمی آتا ہے امام صاحب سے سوال پوچھتا بیچ میں دوسری گاڑی آتی ہے میں جواب دوں اور آدمی آلم سے پہلے بولے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ آلم سے سوال پوچھا جا رہا ہے آلم جواب دینے والا ہے اب اس کا زبان کھلی بھی نہیں وہ سوچ رہا کیا جواب دوں اس سے پہلے بیچ میں کوئی بول دیتا ہے میں بتاتا ہوں ایسا نہیں ایسا ہے اور آلم بات کر رہا ہے اس کو لقمہ دے وہ بھی بول وہ بھی حدیث بتا امام صاحب آپ بھول گئے ہو شہرت کا شوق اپنا علم کا اظہار یہ بیماری ہے بیماری ہے کہ آدمی نمائع ہونے کی کوشش کریں لوگ دیکھیں مجھ کو لوگ پہچانے ابھی پہچانے لوگ مجھ کو پہچانے نہیں آدمی کیا لگتا ہے ابھی دنیا میرے کو پہچانے نہیں میرا مقام بہت اوچھا ہے گھر والے نہیں پہچانے پڑوس والے مجھ کو نہیں پہچانے بستی والے مجھ کو نہیں پہچانے میں کیا ہوں میری بات ملوم پڑے گا مخلوق کے درمیان مقام چاہنے کی چاہت مقام پانے سے محروم کر دیتی ہے مقام پانے کی چاہت دنیا میں لوگوں کے درمیان مقام پانے کی چاہت مقام پانے سے محروم کر دیتی ہے اللہ کیا مقام پانے کی چاہت مقام پانے کے لائق بناتا ہے اخلاص انسان کو لائق بناتا ہے سلف کا حال جائے حسن ابن ربی کہتے ہیں کان ابن المبارک ادارت وخاف ان يظہر دارک منہو قان عبداللہ ابن مبارک اہل علم میں سے ہیں بڑا مقام ان کا ہے جب دینی مجلس ہوتی تھی اور ایسی بات آتی جب دل ان پر اقت تاری ہو جاتی رونا آجاتا کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو جاتے مجلس سے اٹھ جاتے مجلس چھوڑ کے چلے جاتے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روتے نہیں بلکہ جیسے ان پر اقت تاری ہو جاتی کیا کرتے مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے وربما اخدا فی حدیث آخر یا کبھی ایسا ہوتا کہ جان نہیں سکتے مجلس سے تو کیا کرتے کوئی دوسرے ٹاپک پر بات کرنا ہے شروع کر دیتے کیوں؟ دل بھرا آئے گا تو آنکھوں سے آنسوں نکلیں گے لوگوں کو مالوں پڑھ جاتے جتنا اللہ سے ٹپنی والے ہیں کتنا نیک انسان ہے دیکھو اللہ کی بات کرتے رو رہا ہے لیکن کیا حال تھا ان کا ٹاپک ہی چینج کر دیتے کیونکہ انسان جب ایک کی عنوان پر بات کرے اور دل بھرا ہے تو بعض وقت اس سے اور اندر کا دکھ امڑ آتا ہے اور آنکھیں پہ پڑھتی ہیں وہ نہیں چاہتے دے کہ یہ دکھائیں کہ میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں تو ٹاپک ہی چینج کر دیتے اس بات سیت کا کیوں؟ تاکہ لوگوں میں دکھاوا نہ ہو لوگوں میں دکھاوا نہ ہو آج حال یہ ہے کہ آدمی جھوٹا رونا رو کے بازو والے کو موبائل پکڑا کی بلتا فوٹو نکالو مجھوہ مانگا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر اس کو کیا ملے؟ شہرت ملے جھوٹے فوٹو جھوٹا رونا جھوٹی دعائیں جھوٹا اخلاف آنکھ بند کر کے مانگ رہا جب کے دل میں اللہ کی طرف دل نہیں کیمرہ کی طرف ہے ہم اپنی نیکیوں کو اس طرح برباد کریں شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے شیطان ہم کو دھوکے میں ڈالے ہوئے یہ موبائل فون ہے لیکن یہ اس کا فائدہ ہے لیکن ہم اس کو نقصان کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں چھوری سے آپ چیزیں کاٹیے ہاتھ ہم موبائل فون سے ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے آدمی چھوری سے ہاتھ کاٹ لے اور دوسری چیزوں میں کام نہ آیا نقصان زیادہ ہو رہا ہے صحیح استعمال سیکھے لہٰذا صرف کا یہ حال تھا کہ اپنی نیکیوں کو کیا کرتے تھے چھپاتے تھے ہم کوشش کریں اس بات کی اگر ہم نہیں چاہتے کیلئے کاری ہو اللہ والا عمل ہو جائے تو ہم کوشش کریں حد تل امکان اپنی نیکیوں کو ہم کیا کریں چھپانے والے والے اور جب آدمی اپنی نیکیوں کو چھپانے لگتا ہے تو اس کے دل میں اخلاص کا ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے اس کو نیکیوں میں وہ لذت ملکی جو شہرت میں نہیں ملکی آدمی بنتے 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 ایسا بن جائے کہ اس کو نیکی میں وہ مزہ آئیں جو شہرت میں نہ آئیں شہرت میں کراہات ہونے لگے نام ہونے میں تکلیف ہو بہت ہائے لیول ہے یہ کہ آدمی کو فیمس ہونے میں دکھ ہو آدمی کو لوگوں کی تاریف سے تکلیف کی جب یہ مقام آدمی پالے کہ لوگ اس کی تاریف کرے اور اس کو برا لگے واقعی یہ کہیں پہنچا ہے اب یہ پہنچا ہے کہ لوگوں کی تاریف اس کو پسند نہ آئیں اسے لگے کہ کہیں ان کی تاریف کی وجہ سے اللہ کے ہاں میرا مقام چھن تو نہیں جائے گا یہ کہفیت اگر ہماری پیدا ہو رہی ہے تب جا کے ہم کہیں نہ کہیں پہنچے نہیں دنیا میں تاریف کا شوق اچھی چیز نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی دیکھ آدمی کرتا ہے تاریف چاہتا ہے کبھی بیوی کی تاریف چاہ رہا کبھی بچوں کی تاریف چاہ رہا کچھ رہا کے ان کو دیا اب دیکھتا ہے بہت اچھا جب تک کہ کوئی تاریف نکم لو کچھ تو بولو سعودی عرب سے جا کے ہم تمہارے لے کر آئے جملہ نہیں بول رہا کوئی کوئی شکریہ نہیں بول رہا کوئی کچھ نہیں بول رہا لے کے چلے گئے تو وہ ناراض ہو جاتا ہو کسی مدد کر دیا اگر جواب میں آپ کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرن نہ بولے آدمی تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے ہم کو کیا ملے ریکنیشن اس کو بولتا ہے انگلیشن لوگوں کی طرف سے ہم کو سراحہ جائے اچھی چیز نہیں ہے یہ گندی چیز ہے ہاں اللہ تعالی کی طرف سے تاریف ہو وہاں ہم کو مقام ملے یہ بڑی چیز ہے جو آدمی دنیا کے لئے عمل کرتا ہے ایسا آدمی اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں مال کی حرص اور دنیا میں مقام کی حرص مال مل جائیں مال کی حرص میں آدمی اپنا دین بیج دیتا ہے یبی او دین احو بی آرادی من الدنیا حدیث میں آیا تھا کہ ایک دور آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا شام میں کافر شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا کیسے دنیا کی تھوڑی سی مطا کے بدلے اپنے دین کو بیج دیتا ہے آج آدمی بڑی آسانی سے دنیا کے فائدے کے لئے اپنے اصولوں کو بیج دیتا ہے اپنے پرنسپلز توڑ دیتا ہے فائدہ دیکھ کے قائدہ چھوڑ دیتا ہے تھوڑے سی فائدے کے لئے قائدہ توڑ دیتا ہے نہیں دو چیزیں آدمی کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اگر ایک بھوکا بھیڑیا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا ہی کھاتے جتنا ان کو بھوک لگیے اس سے زیادہ نقصان نہیں کرتے ہیں لیکن دنیا میں آدمی جب مقام اور عہدے کی چاہت رکھتا ہے تو کتنا فساد پیدا کرتا ہے اس کو پوزیشن چاہیے اس کو پوزیشن ملے ہوئے ان کی تان کھیشنا شروع کر دیتا ہے ان کے اوپر تومتیں لگاتا ہے لوگوں کے سامنے ان کی عجیبتیں کرتا ہے ان کے خلاف چھوڑی کرتا ہے لوگوں میں ان کے خلاف کاروائیہ کرتا ہے کسی طرح سے وہ نیچے آ جائے مجھے مقام مل جائے مجھے شہرت مل جائے گھروں میں ہوتا ہے بہوئے کئی ہیں کتنی سازشیں ہوتی ہیں مقام پانے کے لیے بڑا جگہ بڑا مقام مل جائے دنیا میں حرص دو جنوں کی مال اور مقام اس کی حرص کی وجہ سے آدمی اس کا پورا دین برباد ہو جاتا ہے اس کا پورا دین تباہ ہو جاتا ہے امام احمد اور ترمیزی نے اس کو رباد کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری به صفحان او لیباہی به العلمان او لیصرف وجوہ الناس علی فوہ فی النا جو آدمی علم حاصل کرے دیکھیں علم حاصل کرنا بھی بڑا معاملہ اس کا سنگین ہے علم حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے آج نوجوان دینی مجالیس میں آتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ہاں انٹرنیٹ پہ راب دین لگے رہتے ہیں یہ حدیث یہ دلیل علم حاصل کرتے ہیں کیوں اس کا مقصد کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو اس لئے علم حاصل کریں کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے ان کو کنفیوز کریں لی امار یا بیہ السفہہ ان سے بحث کر کے اپنی فوقیت ان پر ثابت کریں ان کو کنفیوز کر کے وہ جو آپ نہیں بھی پا رہی ہے اور یا لی امار یا بیہ السفہہ علم حاصل کریں تاکہ اس کو بھی لوگ شیخ بھولنے لگے تاکہ اس کو لوگ عالم کہنے لگے علماء کے برابر ہو جائیں میں بھی علماء کے ساتھ گنتی میں آ جاؤں یہ شیخ یہ شیخ یہ شیخ اور تو بھی ان کے ساتھ میں بھی فوٹو میں آؤں ان کے ساتھ میں بھی لسٹ میں آؤں مجھے بھی عالم شمار کیا جائیں اس لئے علم حاصل کریں کہ اس کا نام بھی علماء کی گنتی میں آ جائے یا اس لئے محاصل کریں ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں لوگ میری طرف اٹراکٹ ہوں میری طرف لوگ مائل ہو جائیں ان کے چہرے میری طرف پھر جائیں راستے سے جارہ پلٹ کے لوگ دیکھیں اوہوہ فلانی بڑی شخصیت جا رہی ہے اس لئے علم حاصل کریں کہ لوگوں میں اس کے چرچے ہوں لوگ اس کی طرف مائل ہو لوگ اس کو پلٹ پھرٹ کے دیکھیں اگر اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں فہوہ فینا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا اتنا اچھا کام کر رہا ہو کونسا علم حاصل کر رہا دین کا علم حاصل کر رہا قرآن کا حدیث کا لیکن مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر اپنی فوقیت ظاہر کریں لوگوں کی سراحنہ لیں یا پھر لوگوں میں علماء کے برابرے کہلائے اگر اس نیت سے دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اتنا مبارک عمل کر کے بھی وہ جہنم میں جائے گا معلومات کے نیت صحیح ہونا بہت ضروری اس لئے کام صحیح ہونا ضروری نیت صحیح ہونا چاہیے امام ابن ماجہ نے اس لئے بات کیا ہے ریاکاری کتنی بھیانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سید ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَتَدَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے اور ہمارے پاس آئے اور اس وقت ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے دجال آئے گا تو کیا ہوگا کتنا بیانک ہوگا وہ کیسے خطرنات ہوگا لوگوں کا دین خراب کرے گا گمراہ ہو جائیں گے لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے دجال کا ٹاپک ڈسکشن کا کیا تھا دجال فَقَالَ أَلَا أَقْبِرُكُمْ بِمَا هُوَا أَفْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ دَجَّالِ آپ نے فرما کیا میں تم کو بتاؤں میرے نزدی تمہارے اوپر زیادہ خوف دجال سے بھی بڑھ کے کس چیز کا ہے میں تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ کس چیز سے درتا ہوں بتاؤں صحابہ نے کہا فَقُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ ہاں اللہ کے رسول بتائیے فَقَالَ أَلَا شِرْكُ الْخَفِي چھپا ہوا شِرْك سیکرٹ شِرْك اور وہ کیا ہیں اَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ شِرْكِ خَفِي یہ ہے کہ آدمی نماز کیلئے کھڑا ہو اور نماز میں دیکھے کہ فنا آدمی مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنائیں کیسی ویسی پڑھ لے رہا تھا لیکن پتہ چلا کہ چچا یہاں بیٹھے ہوئی فلان آدمی کولے میں مجید کے بیٹھ کے تک رہا ہے مجھ کو یہاں سے دکھاؤ آپ کیا کر رہا ہے والعاصر پڑھنے والا تھا لیکن آپ کیا پڑھ رہا ہے اور جھٹکے والے رکو تھے لیکن آپ کیسے ایک دام سلو موشن میں نماز اچھی بنا رہا ہے کیوں تاکہ دیکھنے والا میں مقام بنانے کیلئے عمل کرنا اللہ کی نزدیک عمل کو بے تیمت کر دیتا ہے اور اس کو بے مقام بنا دیتا ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرہ مجھ کو تمہارے پر دجال اتنا ڈیمیج نہیں کرے گا جتنا اس سے ہوتا بتائی کتنی خطرنا چیز دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا لیکن کہا کہ دجال سے زیادہ مجھ کو تم پر اس کا لگ وہ ایک خاص زمانے میں ہوگا یہ پورے زمانوں میں خطرہ ہے ہر ہر انڈیویجول خطرے میں ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا الشرق الخفی چھپا ہوا شرق ایک آدمی بد کے آگے جا کے صدہ کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے دکھتا ہے وہ ظاہر شرق لیکن یہ قبلہ رخ ہے باؤز ہو کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل مخلوق کی طرف ہے تو چہرہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن دل کس کی طرف ہے بندوں کی طرف دل بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا یہ چھپا ہوا شرق ہے یہ بد کے آگے جھک تو نہیں رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اللہ والے عامل سے بندہ خوش ہو جائے شرق خفی شرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرق قرار دیا ہے امام اب ابن ماجہ نے اس کو رواد کیا ہے ریاکاری کی علامت کیا اب ہم اپنے آبارے میں سوچیں میں ریاکار ہوں کے نہیں اکثر آدمی اپنے آپ کو ریاکار نہیں سمجھتا ریاکاری کی علامات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں للمرائی خلاط علامات مرائی دکھاوے کیلئے عمل کرنے والے کی تین علامتیں نمبر ایک یک سلو ادا کھان وحدہو اکیلا ہو تو عمل کرنے میں سستی کرتا کوئی دیکھنے والا انتو پائدہ کیا ہے نیکی کر کے پائدہ کیا بھئی تو سستی کرتا ہے نیکی میں کب جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اکیلا ہو وینشیتو ادا کھان فی نانس لیکن جب لوگوں کے درمیان ہو تو عمل میں نشاہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی نماز بھی نکھری ہوئی گھر پہ ایک ایسی بکھری ہوئی جات پر نماز ختم چاہی بھی بنیلی کی نماز ہو گئی ایسی نہیں لیکن لوگوں کے درمیان پڑے گا ایک نمشی ہر عمل اس کا اچھا ہوگا جب لوگ دیکھنے والے ہیں لیکن تنہائی میں نہیں تنہائی میں سستی کرے گا لیکن لوگوں تو اچھے سے عمل کرے گا وَيَزِدُ فِي الْعَمَلِ اِذَا اُتْنِ عَلَيْهِ وَيُنْقِسُ اِذَا ذُنَّ بِهِ کوئی عمل وہ کر رہا ہے اگر لوگ تعریف کریں گے تو عمل بڑھائے گا لیکن اگر لوگ اس پہ تعریف نہ کریں بلکہ اس کی مذہبت کریں تو نیک ہی چھوڑے گا صدقات کر رہا ہے لوگوں نے کیا سخیہ آدمی بہت زبردست آتی ہے غریبوں کا داتا غریبوں کے کام آتا تو کیا کرے گا اور کرے گا نام ہو رہا بنا جا رہا تو آ رہا بھی نا فری میں تھوڑی ہے نام بھی ہو رہا ہے لیکن آدمی خرچ کر رہا ہے غریبوں کو باٹھ رہا ہے اب لوگ کیا ہونے کہا ہے کہ ریاکار ہے وہ دکھاوے کیلئے کرتا ہے اچھا نہیں کروں بھئی اگر لوگ تُس کو ریاکار کہہ رہے ہیں اور تُو اخلاص سے کر رہا ہے عجر ملے گا کہ نہیں ملے گا لوگوں کے پولے سے کیا ہوتا لیکن لوگوں میں اگر نام نہیں ہو رہا ہے تو آدمی کیا کرتا نیکی ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اس بات کے علامت ہے کہ تیرا عمل اللہ کے لئے تھا نہیں لوگ ریاکار بولیں مخلص بولیں کیا فرق پڑتا اگر تُو نے اللہ کے لئے عمل کیا ہے تو تجھ کو تیرا سواب ملے گا لیکن چونکہ تیرا نام نہیں ہو رہا ہے اور لوگ تیری تعریف کرنے کے بجائے تیری مذہبت کر رہے ہیں تو تُو نے کیا چھوڑ دیا نیکی چھوڑ دیا تو تُو لوگوں کے لئے کر رہا جائے کہتے ہیں ریاکار کی تین علاواتیں ہیں اب ہم اپنا جائزہ لیں اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق ادا کرمائیں یہ آسان کام میں مشکل ہے اکیلا ہوں سستی کریں لیکن دیکھنے والے ہوں تو عمل اس کا ایک دم زبردست عمل میں سستی آ جاتی ہے اور اگر لوگ تعریف کریں تو عمل بڑھاتا ہے لیکن تعریف نہ کریں تو عمل چھوڑ دیتا ہے تعریف کے بنیان پر عمل ہوتا ہے ایسا ایسا آدمی کیا ہے یہ ریاکار ہے امام عدابی نے اپنی کتاب القبار میں اس کو ذکر کیا ہے ریاکاری کے نقصانات کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہوں اپنی بات کو ختم کریں گے ریا شرط ہے اور قیامت کے دن ریاکار ظلیل ہوگا چاہے دنیا میں چھپا رہے ہیں دنیا میں نہیں معلوم پڑتا ہے کی کس کیلئے عمل کرتا ہے لیکن آخرت میں وہ ضریر ہوگا جو اللہ کے لئے عمل نہیں کرتا ہے وہاں بہت بڑی ذلت اس کی ہوگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اَخْوَفَ مَا أَقَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْقُ الْأَزْغَرْ مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ در ہے وہ شرقِ ازْغَرْ ہے چھوٹا شرق سب سے زیادہ میں اس پر درتا ہوں تمہارے بارے میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرقِ ازْغَرْ کیا ہے شرقِ ازْغَرْ کیا ہے قال الریا دکھاوے کے لئے عمل کرنا یقول اللہ عز وجل اِذَا جَزَلْنَا سَبِ عَمَالِهِمْ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نیکیوں کا ان کے عامال کا بدلہ دے گا اس دن اللہ تعالیٰ دیا کارن سے کہے گا اِذْغَرْ اِلَى الَّذِينَكُنْ تُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا تم دنیا میں جن کو دکھانے کے لئے عمل کرتے تھے اب جاؤ ان کے پاس جس کو دکھانے کے لئے عمل کرتے تھے اسی کے پاس جاؤ فَانْدُرُو حَلْ تَجِلُونَ عِنْدَهُمْ جَزَا جاؤں دیکھو تم کو کچھ بدلہ دیتے کے لئے تم نے جن کے لئے عمل کیا آج ان سے نیکی کا بدلہ لیلو جن لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی صدقات کی حج کیا عبرہ کیا عدیم کی دعوت دی تعالیم دی جن کو دکھانے کے لئے جن کی تاریخ کے لئے عمل کیا آج جا کے انہیں سے بدلہ لیلو میری پاس کیوں جب اللہ کے لئے عمل نہیں ہے تو اللہ سے عظم کیوں ملے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو زلیل کر دیا جائے گا اور بدلے سے محروم کر دیا جائے گا امام احمد نے اس کو رواد کیا بلکہ ریاکاری منافقین کی صفت ہے دکھاوے کے لئے عمل کرنا منافقین قابل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُونَ منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں رکھے رہے ان کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں توفیق چھن گئے اسے اپنے عیب پر ملتلہ نہیں احساس ختم ہو گیا ان کا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَمُ ان کا حال ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھل بن کر سست بن کر نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں دن نہیں چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَمُ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيْتَ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز کے لئے آتے ہیں اور اللہ کو نہیں آت کرتے مگر باب کب نمازوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں کون منافقین ارے بھائی نماز کے لئے نہیں جاؤں گا تو لوگ بولیں کہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان کے لسٹ میں کہلانے کے لئے مجھ کو نماز پڑھنی پڑھیں گے شک کے دائرے سے نکلنے کے لئے نماز پڑھنی پڑھیں گے اللہ کے لئے نہیں کس کے لئے؟ یوگوں کے لئے تو دکھاوے کے لئے عمل کرنا یہ کس میں ہے؟ یہ جس کی صفت ہے؟ منافقین اللہ ہماری افارت فرمائے ہم ذکر کریں اللہ کے لئے ہم نماز پڑھیں اللہ کے لئے روزہ رکھیں صدقات اور زکاة بے اللہ کے لئے اللہ کے لئے عمل کرنا کسی اور کے لئے نہیں دل کا اپنا ایسا حال بنا لے کہ چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کے لئے کی چاہے غیر اللہ کے لئے نہیں اپنی نیکیوں کو برباد کرنا بہت بڑی ناہدہ ہیں جو نہیں کر رہا عمل ہوتا تو نہیں کرنا کر کے برباد کر رہا آپنی نیکیوں کیوں کیسے اللہ کسی وقت کسی اور کیلئے نہیں اللہ کیلئے نہیں جو عمل اللہ کیلئے نہیں ہوں اس پر اللہ کی لانت اللہ ہماری بانت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعون ملعون ما فیہا دنیا ملعون ہے لانت کی حقدار ہیں اور اس میں جو کچھ ہے وہ ساب لانت کا حقدار ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنی مارا ملعون کس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور دنیا ملعون ہے دنیا میں جو کچھ ہے ساب لانت کا حقدار ہے سوائے اس چیز کے اس عمل کے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا چاہتا ہر وہ عمل لانت کا حقدار ہیں جس میں آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت میں کریں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو ذکر ہو تلاوت ہر وہ عمل جو اللہ کیلئے نہ ہو لانت کا حقدار ہے ہر وہ نیکی جو اللہ کیلئے نہ ہو ام ملعون ہے اب سوچئے ہم کون سے عمل کر رہے ہیں ہم کیا بن رہے ہیں عمل پر لانت تو عمل کرنے والے پر کیا ہوگی لانت نہیں ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی نیکی ہم غیر اللہ کیلئے نہ کریں کوئی نیکی ہم غیر اللہ سے عزت تعریف فائدہ دنیا کی منفات کیلئے نہ کریں امام تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے بلکہ تیامت کے دن ریاکار کی فضیحت ہوگی اس کو ضلیل کیا جائے گا اس کا فول کھولا جائے گا یہ کیا سمجھتا ہے دکھاوے کیلئے عمل کر کے یہاں تو نہیں معلوم پڑا وہاں معلوم پڑ جائے گا تو نے کس کیلئے عمل کیا جائے یوم تبل سرائر اس دن بھید کھول دیے جائیں گے انسان کے اندر جو خباست تھی باہر آ جائے گے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یوم تبل سرائر اس دن سارے سرائر لوگوں کے سارے لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے منافقین کا نفاظ ریاکاروں کی ریاکاری سب سامنے آ جائے گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ بھی جو لوگوں کو سنانے کے لئے نیجی کرتا تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے بندوں کو سنا دے گا اس کا حال جائے گا کہ اللہ کے لئے نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ اعلان کرا دے گا سب کو معلوم پڑے گا کہ اس نے اللہ کے لئے نہیں کیا کتنی بیزتی ہوگی آج عالمی نماز پڑھ رہا اور فرشتہ اعلان کر دے گا کہ اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہا اور پورے لوگ مسجد میں سن رہے تھے کیسا لگے گا ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور فرشتہ آ کے اعلان کر دے اس کا صدقہ اللہ کے لئے نہیں دکھاویں کیلئے کر رہا ابھی کتنا شرمہ جائے گا قیامت کے دن اس سے بڑا مجمع ہوگا اولین و آخرین فرشتے جن و انصاب جمع ہوں گے اس دن اعلان کر کے کہا جائے گا اس کا عمال اللہ کے لئے نہیں تھا کتنی زلط ہوگی وہاں میں کیوں کرے آدمی کسی اور کیلئے عمل کیوں نہ اللہ کے لئے کرے کیا جاتا اس میں نقصان کیا ہے لیکن فوری لذت کے لئے دنیا کی لذت کے لئے آدمی اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے جو سنانے کے لئے نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کا حال سب کو سنا دے گا جو دکھانے کے لئے نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کے حال سب کو دکھا دے گا قیامت کے دن اس کی فضیحت ہوگی اس کی بیزتی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرے گا بعض وقت آدمی دکھانا اور سنانا کیا ہے آبی کوئی نیکی کر رہا ہے صدقہ کر رہا ہے دکھا کے دیتا ہے یہ دکھاوا ہوا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کر رہا ہے سنانا کیا ہے نیکی کر لیا کوئی دیکھا لیا تو فیوچر میں جا کے اس کو سنائیں راپ میں تاجت کے لئے اٹھا تاجت پڑی اس نے گھر والے بھی سوئے تھے پڑوس والوں کو بھی معلوم نہیں امام صاحب کو بھی معلوم ہے پھر مسجد میں آیا فجر کی نماز کے لئے آج تاجت کے وقت میں موسم اور تھنڈا تھا بودہ باندھی بھی ہوئی سننے والوں میں کیا ہوگیا ہے ایک سیکرٹ میسج گیا ہے ساموش پیغام میں تاجت کے وقت اٹھا تھا یہ کوئی پول دیتا ہے آپ تاجت پڑھتے ہیں کابل نہیں سے پڑھتے ہیں جبکہ آج ہی اٹھا ہے مہینے بھر میں نہیں پڑھا اور معمول بھی نہیں ہے لیکن آج پڑھا اس کی جان بے چین ہو رہی بتاؤں کس کو کوئی بھی نہیں جانا اور نیکی ترکی کوئی فائدہ ہے تو جو نیکی کی توفیق اللہ تعالی نے اس کو دی تھی آنے کے بعد مسجد میں یا لوگوں کے درمیان اپنی کی ہی نیکی جو اللہ نے چھپا کے رکھی تھی عجر بھی مل سکتا تھا اس پر لیکن آ کے کیا کیا اپنی نیکی کو سناتی ہے حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا یہ گھڑی دیکھیں پانچ بھی عمرہ پہ لائیا ہوں میں اچھا آپ کا عمرہ بھی بہر پانچ ہوئے ہم نیکی برباد کرنے میں اپنی اقل مندی استعمال کرتے ہیں کاش کہ ہم نیکیوں کو بچانے میں اپنی اقل مندی استعمال کرتے ہیں سلف کے بارے میں آپ دیکھئے بعض سلف کے بارے میں آگے بھی آئے گا لیکن وقت سب سے میں سمجھتا ہوں قطب ہونے میں وقت وعدہ خلاف ہی نہیں کروں اس لئے جب یہ قطب کروں کہتے ہیں کہ بعض سلف ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی نیکیوں کو اپنی بیویوں سے چھپا دیتا بیویوں سے چھپتا ہمارے سارے رازت ہم کیا لیول کے معلوم ہیں مسجد میں اللہ والے ہیں گھر میں کیا معلوم ہیں بیویوں لیکن ان کی بیوی کہتی ہیں کہ غالب الحسان ابن ابی سنان ہے ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دھوکا دیتی ہے یہ میرے شوہر اس کو ایسا دھوکا دیتے چھے کہ میرے ساتھ آکے لیٹ جاتے چھے اور جیسے عورت اپنے بچے کے ساتھ لیٹتی ہے بچہ کام قائد میں ستا رہا دودھ پیتا بچہ ہے روتا ہے تو ماں کیا کرتی اس کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی ہے اس کو دودھ پیلاتی ہے اور لیٹ جاتی ہے پھر دیکھتی کہ بچہ دودھ پیتے بھی تیس ہو گیا دھیرے سے اس سے الگ ہو جاتی ہے آہستہ سے اور اس کو کچھ اڑا دیتی ہے اور جا کے اپنے کام قائد میں لگ جاتی ہے اس کی سونے کا انتظار کرتی ہے اور پھر ایسے انداز مجھ سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا اٹھ کے جانا اس کو مالو نہیں کرتی کہتی کہ جیسے ایک عورت اپنے بچے کو دھوکہ دیتی ہے یہ مجھ کو دھوکہ دیتے تھے میرے ساتھ آکے لیٹ جاتے چھے ایسے جیسے اب سو رہا ہوں ہے سو جاتے چھے لیکن جیسے انہیں لگتا ہو گئی چپچاپ دھیرے سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو کے تعدید کی نماز سوچئے آدمی دنیا سے تو دور جس گھر میں وہ رہتا ہے کوشش کرتے تھے سلف کہ اس بیوی سے اپنی نیکی کو چھوپا ہے اس کو اخلاص کرتے ہیں وہ بھی تو ہے نا بھائی سارے دنیا کی تاریف لے لیے بیوی کی تاریف لیے پھر بھی تو گیا نا وہ بھی مخلوق ہے کہ کیا ہے وہ مخلوق نہیں ہو وہ بھی تو مخلوق ہے اس کی تاریف کے لیے اگر آپ بھی نیکی کر رہا ہے تو وہ بھی برباد ہے بچوں کی تاریف کے لیے میرا بیٹا بہت اچھا تو لوگوں میں میرے ماں باپ میری تعریف کرے میرے مارکٹنگ ایجنٹ بن کر اس نیت سے ان کی خدمت کر رہا ہے یہ بھی برباد ہے ہم بعض وقت سوچتے نہیں اپنی نیکیوں کو برباد کرنے سے بچیں نیکی کر کے برباد کرنا اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے وہ ایسے جیسے محنت کر کے کم آیا اور پوری تنخواہ جمع جب ہوئی اس کو ندی میں ڈال کے گھر پہ آئے اتنی محنت کیوں کیا پھر جب اس کو ضائع کرنا ہے اپنے ہاتھ و اپنی نیکیوں کو ہم ضائع کرنا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے من سمع سمع اللہ بہی ومن یرائی یرائی اللہ بہی جو آدمی اپنی نیکیوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حال سنا دے گا تیامت کے دن اور جو اپنی نیکیوں کو دکھاتا ہے دکھاوے کے لئے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھید کو سب کے سامنے لائے گا ایان کر دے گا امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِدَا جَمْعَ اللَّهُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اللہ تعالیٰ اس دن جس دن سارے بندوں کو جمع کرے گا اولین و آخرین کو ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں قیامت کا دن ایک پکارنے والا پکارے گا ندہ لگانے والا ندہ لگائے گا جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کے لئے ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں اللہ کے ساتھ شریک کر لیا فَلْيُقْلُبْ تَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ وہ اسی سے جا کے اپنا ثواب لے لے اسی سے جا کے اپنا انعام لے لے جس کے لئے عمل کیا تھا اسی سے انعام لے لے فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَ شُرَكَا یعنی شریک اس لئے کہ اللہ تعالیٰ شریکوں سے مستغنی ہے اللہ کو کسی شریک کی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے بیزار ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ پارٹنر بنتا ہی نہیں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اللہ اسی کو دے دیتا اللہ اس میں اللہ کو حصہ نہیں چاہیے اللہ کو پورا چاہیے عمل میں اللہ کو حصہ دار بنایا ہے لوگ بھی خوش رب بھی خوش لوگوں کی بھی تعریف اللہ کی بھی تعریف مل جائے اللہ لوگوں کو دے دیتا تم لے لو مجھ کو نہیں چاہیے اللہ کو نہیں چاہیے تو جو آدمی اللہ کی سوا کسی اور کے لئے عمل کیا ہو اسی سے جا کے سواب لے لو اللہ تعالیٰ شریکوں سے غنی ہے اللہ کو شریک نہیں چاہیے قیامت کے دن ایسا اعلان ہوگا ندہ لگائی جائے گی بلکہ قیامت کے دن تین لوگوں کا حال حدیث میں آیا ہے ایک شہید ہوگا شہید دنیو اعتبار سے جنگ میں لڑا اور قتل کر گیا گیا ایک مالدار ہوگا جس نے مال لٹایا خیر کے کامل اور ایک عالم ہوگا جس نے قرآن و سنت قائم لوگوں میں پھیلائے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے لمبی حدیث ہے میں اختصار سے بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے بلائے گا ان پر اور ان سے پوچھے گا ان پر اپنے احسانات جتائے گا وہ احسانات کا اقرار کریں گے ہاں اللہ تُو نے احسان کیا ہم پر اللہ پوچھے گا اس احسان کیا بدلے تم نے کیا ہی قاری عالم سخی شہید کیا جواب دے گا ہوں اے اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کی اپنی جان دے گا اے اللہ میں نے تیری خاطر مال کا استعمال کیا کوئی خیر کا راستہ نہیں تھا جہاں میں نے خرچ نہ کیا اے اللہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا اور تیرے بندوں کو تیرا علم سکھا تینوں سے اللہ تعالی کہے گا جھوٹ گلنا ہے جھوٹ نہیں ہے تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے تو نے اس لیے علم حاصل کیا سکھایا تاکہ لوگ اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھ کو عالم کہیں قاری کہیں تو انہیں اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھ کو سخی کریں کیا سخی ہے اللہ کیلئے خرچ کرتا ہے اور دنیا میں یہ لقاب اور یہ نام تیرا ہو گیا اس کو اللہ تعالی حکم دے گا فرشتے مو کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک عالم ہیں لوگوں کو دین سکھایا ہیں سخی ہے مال کما کے خرچ کیا ہے خیر کے کاموں میں اور تیسرا کون نے جان دے دیا بھائی اسلام کے لیے جنگ تھی یہ بھی شریک ہوا لڑتے لڑتے اس کو منوات آگے تتل کر دیا گیا لیکن دن میں نیت گندی تھی عمل اچھا تھا اچھا عمل گندی نیت کے ساتھ بھی رد ہو جاتا ہے نیت صحیح ہونا چاہیے آپ پاپ پانی لائے اور گندے برطن میں ڈالے کیا ہوتا پیتے آپ اس میں ایک غریض برطن میں آپ کو کوئی آدمی زمزم ڈال کے دے پییں گے زمزم ہے نا بھائی پھر برطن گندہ ہے ہمارا دل برطن ہے اس کو ساف کرنا ضروری ہے جو آمال ہم کرتے ہیں اس ساف دل کے ساتھ اگر ہوں تو مقبول ہیں اگر گندگی دل میں ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی مقصود و مطلوب ہے وہ عمل برباد ہو جائے ریاکاری ایسی نحوست ہے کہ جس عمل میں بھی شریک ہو جائے شامل ہو جائے اس عمل کو تباہ کر دیتی جیسے برطن میں بہترین بہترین شربت ہے اس میں پیشات کا قطرہ گر جائے کوئی پیتا نہیں سا گندہ کر دیا اس میں جس عمل میں بھی ریاکاری آ جائیں وہ عمل نجس گندہ ہو جاتا مقبول نہیں مردود ہے یہ تینوں لوگ عالم شہید اور سخی تینوں کے تینوں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی اتنا بڑا کام کر کے بھی کیا ہوگا موکے بھل گھسیڑ کے جان نمہیں پھیک دی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا طرح دے گا جھوٹے لوگ ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسا ہو آج وقت ہمارے پاس کہ ہم اپنے دنوں کی اصلاح کریں آدمی سب صحیح کر رہا گھر کا پین صحیح کر رہا لائٹ صحیح کر رہا دیواریں خستہ ہو گئے ان کو صحیح کرو بھائی مینٹیننس نل خراب ہو گیا اس کو صحیح کر رہا ٹائلٹ خراب ہو گیا ٹائلٹ کو بھی صحیح کر رہا ٹائلٹ بھی صحیح کر رہا دن صحیح نہیں کر رہا جو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے قیامت کے دن نا مال کام آئے گا نا اولاد ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس اچھا صحیح سالم ٹھیک ٹھاک دل لے کے پیش ہو سب صحیح کر رہے ہوں دل کو صحیح نہیں کرتے اس دل کی اصلاح سب سے مقدم ہے سب پر مقدم ہے جوتے بھی صحیح کر رہے ہوں لوگ ہاں پڑ گیا تو موجی کے پاس صحیح کر رہا ہے اور پھٹنا نہیں چاہیے کپڑے پڑ گیا سی رہا ہے اس کو بٹن ٹوٹ گیا صحیح کر رہا ہوں اس کو چشمہ ٹوٹ گیا موبائل میں سب صحیح کر رہا ہو لیکن اپنا دل صحیح نہیں کرتے کیا فائدہ زندگی ختم ہو جائے گی چیزیں یہی رہ جائیں گی اس دل کے ساتھ تو اللہ کے پاس پیش ہو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب اللہ کہاں کامیاب کون ہے جو بین دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا اللہ دکھائی نہیں دیا اس کو لیکن پھر بھی اللہ ہم اس کو دیکھ رہا ہے ڈرتا رہا ہے وجاء بقلب منیب ایسا دل لے کر حاضر ہوا جو ہر عمل کے وقت ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتا تھا نیکی کا ارادہ کرتا تھا اللہ کی طرف دل پلٹتا گناہ کا خیال دل میں آیا اللہ کی طرف پلٹتا نہیں اپنی نیت کو خالص کر کے نیکی کرتا تھا اور اللہ کے خوف سے گناہ سے رکھتا تھا اس کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتا تھا اس دل کی اصلاح کرنا سب پر مفتد ہے ہم سب صحیح کر رہے لیکن دل کے بارے میں غافل ہیں جبکہ سب یہاں چھوٹنے والا یہی رہنے والا مر جانے کے بعد پانی گرم کریں گے ہاں قبرستان میں بھیج دیں گے فلاں کو اور اس کے کپڑے اتار لیں گے گھڑی نکال لیں گے سب کو جوتے چپل سب خطا نکال کے لباس نہلائیں گے اور کفن میں لپیٹ کے نماز پڑھ کے مٹی میں ڈال دیں سارا پیسہ گھر صاحب کچھ یہیں اب تو جانے تیرے آمان ہم چیزوں کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا رہے ہیں ہم چیزوں کو بہتر بنا رہے ہیں جن کو چھوڑ کے جانا ہے ان کو بہتر بنا رہے ہیں اور ہم کو خود اللہ کے پاس پیش ہونا ہے کل نقصی ذائفت الموت ثم ایلینا ترجعون پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے چیزیں یہی رہ جائیں تم کو آنا ہے تم اپنے آپ کو صحیح بنا رہے ہیں کیا نہیں بنا رہے ہیں یہ اثر ہے ہم اپنی اصلاح کریں ہم اپنے دل کو صحیح کریں اور دل کو صحیح کرنے سے سب صحیح ہو جائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائیں پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اگر اس میں بگاڑ ہو سارا جسم دگڑ جاتا ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے مالوہ کے دل کی اصلاح اگر ہو جائیں تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے یعنی سارے آمان صحیح ہو جاتے ہیں دل اگر صحیح ہو جائے آنکھ صحیح دیکھتی ہے نگاہیں جھب جاتی ہیں پر آئے عورتیں جب سامنے آتی ہیں کیونکہ دل صحیح ہے دل میں آئے نہیں اللہ ناراض ہوگا اللہ دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا موبائل فون میں کیا چل رہا اللہ دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا دل میں خوف اللہ کا آگیا آدمی آگیا کوئی ویڈیو اس طرح کا آگے بڑھا گیا نہیں نہیں دیکھتے ہم نے یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو انجوائے کرلوں نہیں بے حیائی ہم نہیں دیکھتے اللہ مجھ کو دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا گھروارے سب سوئے ہوئے ہیں میں تنہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا میں میدان میں ہوں سفر میں ہوں کوئی پہچان کر نہیں ہے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آدمی کا دل صحیح ہو نگاہیں اس کے جھن جاتی ہیں اس کی زبان سے اس بات صحیح نکلتی ہے اس کے کان غلط کان سنتے نہیں ہیڈ پل لگایا ہوا ہیں کسی کو آواز نہیں آئی رہی کیا سن رہے حضرت لیکن اس کو معلوم ہے یہ بات یہ آواز خفیہ سے خفیہ آواز بھی اللہ سنتا ہے لوگ نہیں سن رہے میں قرآن سن رہا کہ گانا لیکن اللہ تعالیٰ یہ سن رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں وہ جلد نہیں کرتا ہے وہ غلط راستے پر نہیں جاتا ہے جب دل صحیح ہو جائے اور دل میں اللہ کے لئے جینے کا عظم پیدا ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَبِي لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِبِي اے نبی آپ کہیے قُلْ اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِ میری نماز میری قربانی وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ میرا جینہ میرا مرنہ اللہ رب العالمین اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے میں اللہ کے لئے جیتا ہوں میری زندگی کا پورا طور طریقہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی مرضی کے مطابق اور میں مروں گا تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کلمے پر توحید پر دین پر ہی مروں میری نماز میری قربانی سب اللہ کی کتنا مہنگا بکرہ لائے پورے گاؤں میں کسی کے پاس بھی نہیں ایسا ہاں اس کے ساتھ اس کی بھی سیلفی آ رہی لوگ آ رہے ریپورٹر آ رہے فوٹو نکال کے جا رہے بکرے کے ساتھ یہ بھی جمع ہے یہ بھی ہاں ایک دم کھڑا ہوا بکرے کے ساتھ نکال ہوا کتنے لاکھا ہے اتنے لاکھا ہے کیا کھاتا ہے یہ بادام کھاتا کاجو کھاتا شہرت مل جائے میری قربانی شہرت پانے کے لئے نہیں ہے اللہ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں میری نماز لوگوں کے دکھاوے کے لئے نہیں ہے کہ ہر ام میں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بیٹے کو بلا ایک فوٹو اچھا سا نکال ہاں پورٹریٹ موڈ میں ایسا نکال کہ میں بھی آؤں کعبہ بھی آئے دعا کر رہا ہوں نکال اور پوری دنیا میں بھیج دیا تاکہ معلوم ہو میں کتنا نیک اور میرا عمرہ بھی بہتا ہوں میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا بھی اللہ میری زندگی کی سارے معاملات اللہ میرا چلنا رکنا بولنا چکھونا میرا دینا نہیں دینا میرے سارے معاملات اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب یہ حال آدمی کا ہو جائے تو اس کی زندگی میں ایک نورانیت پیدا ہو جائے وہ خیر کی چابی بنتا ہے وہ شر کے لئے تالہ بنتا ہے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے دل اللہ سے جوڑنا کوئی کام آنے والا نہیں دیوی اترے گی یہ قبر میں آپ کے ساتھ بیٹے رہیں گے ہاں ہاتھ دو مولیں گے پہلے جب سب ہو جاتا نا پہلے تو اترتے نہیں بہت ساری لوگ ڈرکے گوسل میں بھی نہیں آتے اور جب اترتے بھی ہیں تو کیا بلتے ہیں میرے اببہ اتر ہی ہمیں رہتا ہے یہاں پہ بہت محبت کرتے تھے بہت پربانیاں تھی میرے لئے کیا کرتے دیکھتے کون ہاتھ دے رہا کوئی نہ کوئی پہلوان ہاں وہ بھی نہیں جائے ہاتھ دیتا اس کو باہر نکال لیتا آپ بیٹی ڈالو دیری بھی نہیں کرتے لوگ جیسے ہی وہ باہر آتا ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہی ہے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے جیسے ہی سب ٹھیک ٹھا کرنے والا اس کا ہاتھ کیچے اس کو اوپر لے لیتے قبر میں سے ایسی دھوم سے لوگ مٹی ڈالتے ہیں کہ تو اس بہت بڑا کام ہے تیزی سے کچھ ہی لمحات میں سارے لوگ کچھ ہی مٹوں کے اندر مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیتے ہیں اب تو ہے تیرے آمار تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ کیا ہے ساتھ مک چھٹی پھر تھوڑی دیر رکھتے وہاں پہ دیکھتے 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 پہلے کون جاتا اور پھر ایک ایک کر کے ہمت کر کے نکلتے جاتے ملتے ہاتھ ملاتے لوگ بلتے بھائی صبر کرو ہاں سب چلے جاتے ہیں یہ بھی رکھتا وہاں پہ تھوڑی دیر آنسو بہاتا وہاں پہ محبت ہے ٹھیک ہے روتا لیکن وہاں زندگی بھرتو نہیں رہ سکتا اس کی قبر نہیں دکان ہے مکان ہے بیوی ہیں بچے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اب یہ آکے لائے اب آتے تھا نیشتے کیا پوچھتے کتنا کم ہیں سید تھا شہر تھا کتنا بینک بیلنس تھا نگری کیا تھی تیری تو چودری تھا کون کا کون تھا تم بڑا چھوڑا تھا مشہور تھا نہیں تھا رب کون ہے تیرا اس کو رب بنیا تھا ہم اپنی زندگی میں سوچیں ہم نے کس کو رب بنیا تھا ابودعوت کی روایت میں مَا كُنْتَ تَعْبُدُ کس کی عبادت کرتا تھا کس کو معبود بنایا تھا کون مقصود تھا تیری زندگی میں ہم نے کس کو مقصود بنایا دنیا کو نام کو مقام کو پیسے کو چیزوں کو اگر اللہ کو مقصود بنایا تو ہم کامیاب ہیں نئی تومناکا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفی پتا فرمائیں کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کو اپنا مقصود بنائیں اللہ ہی کے لئے عمل کریں چاہے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اللہ کے لئے کریں اور ریاہ کاری سے دکھاوے سے لوگوں میں شہرت پانے کی جذبے سے نیکیہ کرنے سے اپنی نیکیوں کو لائکس کے بدلے بیچنے سے اللہ ہم سب کی عبادت فرمائیں چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ صدقات ہو چاہے وہ دینی دعوت ہو چاہے وہ خدمت خلق ہو یا کچھ بھی ہو ہم شہرت کے لئے گندی نیت سے عمل نہ کریں اللہ کے لئے عمل کریں چیز ہے بعض عمال دکھانے بھی پڑتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی اس لئے نہیں دکھاتا کہ نام ہو اس لئے دکھاتا ہے کہ سکھائیں بیٹے کو بلے جیسے میں نماز پڑھتا کبھی کبھی تعلیم کے لئے بھی دکھانا پڑتا ہے کبھی کبھی ترغیب کے لئے بھی دکھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بہت ہی کٹھن وادی ہے ایسا نہ ہونکہ بیلنس جائے اور ہم لوگ ریاکاروں میں چلے جائیں وہ سمل کے چلنا پڑتا ہے وہ رسی پہ چلنے کی طرح ہے کہ آدمی عمل دکھائے لیکن اللہ مقصود ہو بہت مشکل کام ہے تو بہت سمل کے اس میں چلنا چاہیے جینے والا بنائیں اور نیکیوں کو اللہ کے لئے کرنے والا بنائیں ہم چوٹی بڑی جو بھی نیک کریں اللہ کے لئے کریں ماباک کی خدمت سے لکھے بھی بچوں کی ذریعات پوری کرنے سے لکھر اللہ کے دین کے لئے قربانیاں دینے سے لکھر سارے کام جتنے بھی ہیں ہم اللہ کے لئے کرنے والے بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور آخرت میں جنت الفردوس میں ہم سب کو اسی طرح جمع کریں قیامت کے لئے نارس کے ساہے میں اللہ ہم کو جمع کریں اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کریں اور اس کامیابی کے لئے دنیا میں نیک آمال کی توفیق ادا فرمائیں اخلاص کے ساتھ اور اتباع سمنت کے ساتھ اپو لحادہ و استفدالہ